بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ کو اللہ نے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی بندے کی اطاعت سے نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بنتا ہے عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سمت کر لیجئے یہ سند آپ کو ابن و ماجہ میں مل جائے گی اس سند کو میں اس لیے پڑھتا ہوں بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ متبرک نام پڑھ کر کسی کے کان میں پھونک دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بیماری کو شفا عطا کر دیتا ہے امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور نے فرمایا میں اس کا خلاصہ یوں بیان کرتا ہوں کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے دل سے جاننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق آزا سے عمل کرنا یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو کامل ایمان بن جاتا ہے تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث مبارکہ احسان اس راستے پہ جو رہبر ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں پیر کہتے ہیں اور اس کی نشانی کیا ہے اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ تکلیف غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم کے اندر جو ہے وہ لپٹی ہوتی ہے تو تصوف دنیا سے الگ تھلک رہنے کا نام نہیں ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام تصوف ہے ہزا رحمت و میربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک سو باونوے نمبر پر پہنچ گئی ہے سستی کو آج سرنامہیں کلام بنانے لگے ہیں مختصر طور پر انہیں لوگ تاج و شریعہ مفتی احتر ازا خان قادری علازحری رحمت اللہ رہ کے نام سے جانتے ہیں تاریخ ولادت تئیس نومبر انیس سو بے آلیس ہے اور تاریخ ویسال بیس جولائی دو ہزار اٹھارہ ہے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج ٹونی ٹونی میں تقریباً ایک سال نو ماہ ہو چکے ہیں یعنی ستائیس ہزار چھے سو چونتیس دن آپ دنیا میں زندہ رہے آپ کا مزار پر انوار موجودہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی شریف کے اندر ہے آپ زیارت کر لیجئے آپ واری سے عشق و علم اعلیٰ حضرت ہیں میں نے سب سے پہلے حضرت کی زیارت امریکہ کی سٹیٹ ٹیکہ ساس میں کی ارونگ شہر کے اندر الطاف نور صاحب کے گھر کے اندر دو ہزار کی بات کر رہا ہوں میں آگست میری اب جہاں میں مسجد میں ہوں چھ سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں اس مسجد کی انتظامیہ کے جو صدر ہیں الطاف نور صاحب ان کے گھر میں جلسہ تھا تب میں لیکچر دینے کے لیے آیا تھا پاکستان سے نیوک میں پھر لیکچر دینے کے لیے میں یہاں پہنچا تو ان کے گھر میں جلسہ تھا حضرت تاج و شریعہ رحمت اللہ کی صدارت تھی محدیس قبیر قبلہ نے تقریر کی ان سے پہلے مجھ مہین کو موقع ملا قبلہ حضور تاج و شریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی قبلہ محدیس قبیر ان کا لیکچر سننا نصیب ہوا یہ میری پہلی ان سے ملاقات یہاں ارونگ میں ہوئی پھر میں ارونگ سے ہمبل مسجد چلا گیا وہاں میں نے چودہ سال گزارے ہیں پھر وہ مسجد کسی ادارہ میں چلی گی تو میں نے وہاں سے ریزین کر دیا تو وہاں جب میں امام مقرر تھا تو حضرت تشریف لائے تو میں اور علامہ رشد القادری رحمت اللہ علیہ انڈیا والے سب جانتے ہیں ان کے بیٹے ہیں یہاں علامہ ڈاکٹر غلام زرکانی صاحب ہم دونوں انہیں حضرت کو لینے کے لیے یہ مجھے سعادت حاصل کہ اس گاڑی میں میں بیٹھا آپ کے پیچھے آپ کی زیارت کی محدث کبیر بھی ساتھ تھے تو رضی نیازی جو تھا اس کے گھر میں جو ہے وہ جلسہ تھا مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع ملا مجھے یاد ہے اچھی طرح حضرت قبلہ تاج الشریع رحمت اللہ علیہ سورة الفاتحہ کے اوپر انگریزی میں تقریر کی وہاں ان سے پہلے عشق مصطفیٰ پہ محدث کبیر جو ہیں انہوں نے تقریر کی تیسری مرتبہ مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا جب انٹرنیشنل ملاد کانفرنس جو ہے وہ کرواتے تھے تو حضرت حضور قبلہ تاج شریعہ تشریف لائے محدث کبیر تشریف لائے اور میرے سینئر نائمین مفتی عبد النبی حمیدی اتاری افسعوت امریکہ یہ ہمارے سینئر ہیں بہت عالم دین ہیں اس وقت یہ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے اب یہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تقریر تھی مجھے ہوسٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا میرے لئے سعادت کہ ان عظیم علماء کو دعوت دینے کا کام میرے ذمہ تھا ہم اپنے اکابر کی قابلیت سے واقف نہیں ہوتے ورس ایپیا فیس بوکیا یوٹیوبیا فلسوا میں کہیں اور لے جاتا ہے اکثر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے وہ مولانا بڑے سخت ہیں دینا لوگ مشہور کرنا وہ مولانا بڑے سخت ہیں کیا مطلب یعنی وہ حدیث پر ہی عمل کروانا چاہتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے وہ بڑے سخت ہیں وہ حدیث پر ہی عمل کروانا چاہتے ہیں وہ مولانا بڑے نرم ہیں کیا مطلب وہ آپ کی آسانی کو دیکھتے ہوئے کوئی آسان تشریح لے آتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں یہ بات ذرا آپ نے سمجھ نہیں ہے کیونکہ کبھلہ تاج و شریعہ کے بارے میں یہ دیار بڑے سخت تھے تو کیا مطلب تھا بڑے سخت تھے کیا انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا رکھا ہوتا وہ ہر ایک کو مارتے رہتے تھے جتنے ان کے مرید تھے ان کے ساروں کے سر زخمی تھے کیا یہ مطلب ہے نہیں تو کیا مطلب ہے یہ یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ او جی وہ مولانا بڑے سخت ہیں اور وہ مولانا بڑے نرم ہیں اب دیکھئے جو مولوی کہے گا کہ حضور کی سنن بھی پڑو عصر کی سنن بھی مصمت کرو تو آپ کہیں گے یہ مولوی سخت ہے کیوں وہ حضور کی سنن پر سختی سے عمل کروارہا ہے آپ کہیں گے یہ سخت ہے اور جو مولوی کہے فرض ضروری ہے سنت نہیں تو آپ کہیں گے یہ مولوی اچھا ہے یہ ہے سخت اور نرم کا مطلب اور یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی آپ کو مار رہا ہے یا آپ سے پیسے جو ہے وہ چھین رہا ہے نہیں تو یہ نرم نہیں ہے جو آپ کو صرف فرض پڑھوارہا ہے اور سنن چھڑھوارہا ہے وہ نرم نہیں ہے اس نے آپ کے دین کی تباہی کے لیے پہلا تھوڑا مار دیا ہے جو مولوی کہے گا ڈاڑی مٹھی سے کم رکھنا خلاف سنت نجائز ہے تو آپ کہیں گے یہ مولوی بڑا سخت ہے یہ مٹھی سے کم ڈاڑی نہیں رکھنے دیتا یہ لازمی عمل کرواتا ہے کیونکہ حضور پاک کی پوری زندگی مٹھی سے کم نہیں تھی تو ایک سنت باقی سنتیں تو کبھی ایک آت مرتبہ چھوٹ سکتی ہیں کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی مٹھی سے کم ڈاڑی رکھی ہو اتی اتی مرزئیوں کی طرح نہیں نا تو پھر عشق مصطفیٰ کا ہے کہہ ہوا تو آپ کہیں گے بھر یہ بڑا سخت آدمی اور جو مولوی کہے گا ڈاڑی صرف سنت ہے فرض نہیں ہے اور پھر آپ کو دلائل میں الجھا دے اور نبی سے آپ کے تعلق کو ختم کر دے کہ آپ کی شکل جو ہے وہ مرزئی اور عیسائی کے قریب ہو نہ کہ محمد مصطفیٰ کے قریب ہو تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب بڑے اچھے نرم ہیں آباس امرے ہیں سخت اور نرم تو یہ نرم نہیں ہے جسا آدمی نے آپ کو مٹھی سے کم ڈاڑی میں الجھا دیا ہے وہ نرم نہیں ہے وہ تم سے سنت وہ سنت اس نے فلسفے سے چھڑا دی جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہی ہے اس نے اپنا فلسفہ یوز کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں اس نے وہ سنت چھڑا دی ہے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہی ہے حقیقت میں ہم صحابہ کی طرح دین کے پیروکار بننا ہی نہیں چاہتے وہ بہت مشکل ہے اس لیے جو ہم سے کچھ چھڑاتا ہے ہم اسے نرم اور اچھا مولوی سمجھتے ہیں مسلمانوں ایک بات غور سے سنو تم اللہ کے فوجی ہو یہ ہر بندہ یہ سن تم اللہ تعالیٰ کے فوجی ہو اس کی آرمی ہو تم پانچ وقت تم لوگوں کو حاضر لائن ہونا پڑتا ہے لائن رنو تمہاری ایک وردی ہے کچھ تمہارے لاز ہیں جی آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھو تو سہی کہ آپ ہو کیا ابھی تک آپ یہی تعیون نہیں کر پائے کہ آپ ہو کیا اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آرمی سمجھتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رسول اور کمانڈر انچیف سمجھتے اپنا تو پھر آپ کبھی ڈاڑی پہ گفتگو نہ کرتے آپ پگڑی پہ گفتگو نہ کرتے آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری وردی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے اچھا مجھے ایک بات بتایا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کی آرمی کے ہیڈکوارٹر میں جائیں اور فوجیوں کو جا کے آسانیاں دلوائیں کتنے لوگ ہیں جتنے مولوی آپ کو حضور کی سنن چھڑواتے ہیں جتنے مولوی نبی کی سنت سر سے پگڑی آپ کے سر سے اترواتے ہیں جتنے مولوی چڑے میں آپ کو نماز پڑھوانے کی اجازت دیتے ہیں ان تمام مولویوں کو کٹھا کر کے آپ آرمی کے پاس لے جائیں تو ان مولویوں سے یہ کہیں کہ جو چیزیں آپ نے ہم سے چھڑوائی ہیں وہ تو حضور کی سنت ہیں کہ جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے یہ چیزیں جو فوجیوں پر لازم کی ہیں یہ آرمی نے خود کی ہوئی ہیں آپ یہ چھڑوائیں ان سے ان کے سر پہ ٹوبی ہے چھڑوائیں اترواتے ہیں یہ بیچارے تنگ پڑھتے ہیں ان کو کہ ننگے سر فوج میں شامل ہو جاؤ ان کی وردی ان کا بوٹ ان کو تنگ کرتا ہے وردی تنگ کرتی ہے وردی میں آدمی آسان نہیں ہوتا ان کی وردییں اتروائیں کہیں جی چڑے میں جیسے آپ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ ویسے فوجی بنیں اور وہ جو صبح کے ٹائم ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ بند کروائیں جا کر اور ڈسپلن میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے بیٹھا کر وہ بند کروائیں کوئی مائی کا لال نہیں کرواسا کر ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام مولویوں کو اریسٹ کر لیں کہ تم آرمی میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں مسلمانوں پہلے اپنا مقام سمجھ لو اور پھر ایک اور بات عام فوجی اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنا بڑا ہوتا جائے گا جیسے کمانڈو ہے ہم کمانڈو کی جو تربیت ہے وہ اور ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو زیادہ دیر جاگنا پڑتا ہے کبھی کبھی اس کو درختوں پر الٹا لٹکنا پڑتا ہے کبھی پانی میں زیادہ دیر رہنا پڑتا ہے کبھی اس کو جنگلوں میں سروائیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کے تو کیا آپ یہ چینج کروائیں گے جا کے نہیں خود فوجی یہ نہیں کر سکتا اس نے فالو نہ کیا تو کوٹ مارشل تو مسلمانوں یہ سیم صورتحال اسلام میں سچے مسلمان کی ہے سچا عالم آپ کو اللہ کا صحیح بندہ بنانے کے لیے لا بتاتا ہے تم کہتے ہو یہ سخت ہے جو لوگوں کو سچا اللہ کا صفحی بنانا چاہتے تھے ان میں سے ایک حضور قبلہ تاج الشرعیہ رحمت اللہ لے تو وہ پھر پرابو گھنڈا کرتے ہیں جن لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا تو وہ پھر پرابو گھنڈا کرتے ہیں کیا؟ او جی بڑے سخت ہیں یہ بڑے سخت ہیں یہ بڑے سخت ہیں کون سخت نہیں ہے جناب جاؤ جا کے ہر جماعت کے اندر جا کے چیک کرو جا کے نیٹر رہ کے ذرا چیک کرو نے ان لوگوں نے اپنے لاز بنائے تم توڑ کے دکھا وہ تمہیں اٹھا کے باہر مار دیں گے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو تو مسلمانوں اسی طرح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے بھی کچھ لاز ہیں اور سچے علماء ان لاز پر سختی سے عمل کرواتے ہیں جس طرح آپ کا پرنسپل جس طرح آپ کا فوجی جس طرح آپ کا استاد تو تاج الشریع رحمت اللہ علیہ ایک سچے عالم تو آپ نے سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کروائے آپ کو ڈنڈے نہیں مارتے تھے بس آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں آپ کے نام سے برکت حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں آپ کا مکمل اسم گرامی کچھ یوں ہے تاج الشریع مفتی محمد اسماعیل رضا خان اختر قادری العظہری رحمت اللہ علیہ یہ آپ کا مکمل نام ہے تاج الشریع شریعت کا تاج جو آدمی اتراز کرنے والا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا اور یہ یاد رکھئے گا اچھائی اور برائی کا بہت سارا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی سوچ اس کے بارے میں اچھی ہے تو آپ کو اچھی چیزیں دکھیں گی آپ کی سوچ اس کے بارے میں بری ہے تو آپ کو بری چیزیں دکھیں گی زیادہ تر تعلق اسم میں ہوتا ہے باقی انسان تو انسان ہی ہے اتراز کرنے والا اپنے انداز سے اتراز کرے گا لیکن مجھ سے سنیئے تاج اسم ہے اس کی جمع اتواج آتی ہے اور تی جان آتی ہے میں اس پہ گفتگو دروت تاج ایک سو پچاس نمبر سٹوڑی پہ کر آیا ہوں لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں اتاج کا مانا کیا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے استعمال کر چکے ہوتے ہیں یا وہ ہماری زبان میں اتنے مشہور ہوتے ہیں ہم کبھی اس کا مانا جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصلی مانا اس کا کیا ہے اتاج کا مانا جو ہے وہ کیا ہے سونے اور ہیروں کا جو بادشاہوں کے سر پہ رکھا جاتا ہے اس کو تاج کہتے ہیں تو جو مسلمان تھے وہ یوں پہلے پغڑی بناتے تھے کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے اس کے اوپر وہ پھر ہیرے جڑتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا یہ مسلمان تھے تو جب مسلمانوں نے حضور کا یا عطا کیا ہوا عطا اتار دیا تو زلیل ہو رہے دنے عربی زبان میں تاج کی اضافت صرف بادشاہ کی طرف ہی نہیں ہوتی بلکہ صفات کی طرف بھی ہوتی ہے کیونکہ کوئی آدمی کہ جی شریعت کا تاج کیس طرح ہو سکتا ہے تاج شریعت اب میں آپ کو مثال دوں گا یہ علماء کے لئے میں یہ سبق علماء کو سناتا ہوں شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ یہ کوئی علمیت کا اظہار نہیں ہوتا بس میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑی بڑی ہستیوں کو اپنا نظرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کروں کتاب ہے الاروز والکافیہ پہ اس کا نام ہے اس کا نام وہ عربی لیکچر دے رہا تھا اس کتاب کے وہ تو بار بار اس کا نام لیتا تھا کیوں حاصل میں اس کتاب کو پرننسیشن بڑا مشکل ہے تو عربی ساتھ نام لیتا تھا اور ہستہ دالا گے ایک دفعہ نام لے کے تو چلا جایا کہ نہیں بار بار نام لیتا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں حاصلہ ہے اس کا پرننسیشن نارملی ہوتا نہیں ہے تو یہ کتاب جو ہے یہ اہدہ سبیل الہ علمی الخلیل یہ کتاب کا نام ہے اہدہ سبیل الہ علمی الخلیل اس کے صفحہ 112 پہ لکھا ہے علیہ تاجان فوق مفرکہی پرانے دور میں آپ نے دیکھا بال جو ہے وہ بیچ میں سے یوں مانگ نکالتے تھے یہ ظلفیں جو بنتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے مانگ نہیں نکالتے تھے یہ یاد رکھئے گا جی بائیں طرف سے مانگ ایسے بال اکثر لڑکے لونڈے نکالتے نہیں وہ بیچ میں سے نکالتے تھے تو یوں بال جو ہیں تو پھر یوں ظلفیں نیچے آگئے تو اوپر سر جو ہے وہ ڈھاپا رہتا تھا تو یہ مفرک ہوتا ہے یہ مفرک تو علیہ تاجان فوق مفرکہی اگر آپ کتاب المناسق پڑھے حدیث میں ہیں مفرک رسول اللہ کتاب المناسق کے اندر فی مفرک رسول اللہ تو علیہ تاجان فوق مفرکہی تاج جلال و تاج اخبات کچھ سمجھائی آپ کا تو عروض ورقافیہ کی اس کتاب کے اندر پتہ یہ چلا کہ تاج کی اضافت صفت کی طرف بھی ہے تاج جلال اور تاج اخبات یہ اس کے سر پر ہیں خطیب بغدادی کی تاریخ مدینہ ترسلہ اس کے صفحہ چار سو پچاسی اور جلد آٹھ ہے اس کی اور ابو الاطاہیہ نے مہدی کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا جو میں نے بھی پڑھا ابن عبد دنیا نے کہا ہے صفت الجنت میں اور دوسری کتب میں بھی ہے علیہی تاج جلال فوق مفرقے ہی تو جلال کی طرف تاج کی اضافت ہوئی دیکھا ہے تو جلال کیا ہے اس ایک کتاب ہے روزت ال اکالائے و نزہت الفدلائے یہ بھی حاتم محمد بن حبان کی ہے اس کے صفحہ انتیس پہ ہے اور یہ دوسرا مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے بس دلائل ہو جائیں کہ تاج و شریعہ پہ کوئی اتراز نہ کر دے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوارہ نے کیا کیا استعمال کیا ہے اور عربیوں نے تو لوگ پرشاند تھے کہ شریعت کا تاج کیسے ہو سکتا ہے تو تاج و جلال ہے تاج و سکینہ ہے تاج و اخبات ہے فارسی میں مومبتی کی لوگ کو تاج و شمہ کہتے ہیں حدود کی کلگی جو ہوتی ہیں اس کو تاجے حدود کہتے ہیں ایک سرخ پھول کے لیے تاج خروس کا لفظ استعمال ہوتا ہے علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے سعادت و دارائن میں رکھا ہے تاج العزت والکرامہ عزت والکرامہ کا تاج تو آپ تاج و شریعہ پہ پریشان تھے ہمارے ہاں تو یہ کلامہ ہے وہ تاج الدین ہے امام تاج الدین صبح کی رحمہ اولہ تو دین بڑا ہوتا ہے کہ شریعت بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تاج الدین ہیں تو یہ تاج و شریعہ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح تاج و جلال تاج و سکینہ تاج و جمال تاج و دین ٹھیک ہے اسی طرح تاج و شریعہ بھی ٹھیک ہے اب شریعت کا تاج شریعت کسے کہتے ہیں یہ لفظ بھی اتنا عام ہے کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کس کا معنی کیا ہے شریعت یہ اسم ہے اس کی جمع آتی ہے شریعت یہ اسم ہے اس کی جمع آتی ہے شرائع ان شرعیہ کہتے ہیں مَا شَنَآهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَلَحْكَامِ علامت جرجانی لفظوں کی تعریف اگر آپ نے جاننی ہونا تو یہ بہترین کتاب ہے زیادہ تر علامہ کی لائبریری میں یہ ہوتی ہے علامت جرجانی کی موجم التعریفات صفحہ اس کا ایک سو نو تو آپ جب تلاش کریں گے کہ شریعت کا کیا مانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریق و فی الدین یہ راستہ ہے علاماء اور دانشوروں نے آپ کو تاج و شریعہ اور تاج الاسلام جیسے القابات سے پکارا ہے ان میں عرب و عجم دونوں شامل ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جیسے لوگ جو ہیں ایک مسجد کے مولوی جو ہیں وہ کوئی تاج و شریعہ انہیں پکار رہے ہیں نہیں پڑے پڑے علامہ عرب کے اور عجم کے میں کسی کو مجدد کہہ دوں شیخ علیہ السلام کہہ دوں ولی اللہ کہہ دوں میری کوئی روحانی اور علمی اوقات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ایک بطور اضافہ استعمال کیا جا سکتا ہے میرا نام یہ میں عزینی کا راہی حقیقت بیان کر رہا ہوں مذہب کا وہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے علامہ جو آپ کے شگرد نہیں ہیں وہ آپ کا مرتبہ پہچان کر آپ کو لقب دیں علیہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ عمر ازا خبری رحمت اللہ علیہ کو ان کے شگردوں نے نہیں پانچ سو علامہ نے مجدد قرار دیا تھا تو حضور قبلہ تاج شریعہ رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان پاکستان مصر شام کے علامہ نے شریعت کا تاج اسلام کا تاج پکا رہا ہے مفتی اس لفظ پہ میں گفتگو سٹوری نمبر 148 پہ کر آیا مفتی محمد حسین نیمی رحمت اللہ علیہ کے ٹائٹل میں آم مفتی ایشیا امریکہ افریقہ یورپ تھے یعنی یہ کہہ دیتا ہوں کہ عرب و عجم آپ سے مسائل پوچھتے اور آپ جواب دیتے اور ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں میں جس زبان میں وہ سوال کرتا تھا آپ اسی زبان میں جواب دیتے تھے سوال عربی میں ہے جواب عربی میں ہے سوال انگلیش میں ہے جواب انگلیش میں ہے سوال اردو میں ہے جواب اردو میں ہے سوال فارسی میں ہے جواب فارسی میں ہے اس کے علاوہ لوکل زبانوں پر بھی آپ کو اوروش تھا انڈیا کے اندر جو زبانیں ہیں بہت سی زبانیں آپ بول دیتے ہیں یہ ہوتی ہیں مجددانہ صلاحیت ہیں اتوار کے دن آپ انٹرنیٹ پر جواب دیتے ہیں آپ مرکزی دارالفتا کے بانی تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفتی کیوں کہتے ہیں آپ کو انگریزی زبان میں دیئے گئے فتاوہ کے دو مجموعہ ڈربن سے شائع ہو چکے ہیں 1978 سے منظر الاسلام کے دارالفتا کی ذمہ داری آپ نے سبھالی اور آخر تک اس شعبے کی مختلف طریقوں سے نگرانی فرماتے رہے ہیں آپ خود ایسے مفتی تھے کہ آپ سے مفتی پڑھنے کے لیے آتے تھے عام مفتی بناتے تھے فتوہ نویسی پر آپ کو عبور تھا اور آپ لوگوں کو سکھاتے تھے تو یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسے مفتی تھے کہ مفتی گر تھے اور مفتی بننے کے گر آپ کے پاس تھے لوگ دیکھتے ہیں ہواں کی درکی ہے تو ایسا فتوہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر دلائل دلائل آپ کو ہر چیز کے مل جائی ہے اس کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ دلائل بڑے مضبوط ہے تو دلائل کس چیز پر نہیں ہے تو وہ پھر دلائل ایسے دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جاتی ہے کتابوں میں تو ہر چیز مل جاتی ہے بس آپ کے پاس میڈیا ہونا چاہیے پھر وکیل آنا جملے پھر وکیل آنا جملے بناو تارہ بن جاؤ لوگوں کی آنکھوں کا مگر حضور تاج شریعہ رحمت اللہ لہ اپنے دور کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لطار کے رکھ دیتے تھے یہ باتیں بہت غوط سے سننے والی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں یا بہت بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتے ہیں اس لئے سنو کبھی کام آئیں گے انیس سو پچھتر میں علیہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساکھ میں کچھ احکامات جاری گئے ان میں سے ایک تھا نص بندی کا پولیس جبرن نص بندی کر رہی تھی مسلمانوں نے جا کے دیو بند سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا جی وہ ہوا دیکھتے ہیں کدھر کی ہیں ادھر وہ شروع ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا سب دیو بند کو کبروں پہ بھی جا رہے ہیں سلام بھی پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں کیوں اس لیے کہ اب ہوا سعودی عرب کی گورنمنٹ کی نہیں رہی اب ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور کتابوں سے مجبوریات کا چپٹر نکال کر کاری محمد طیب نے نص بندی جائز ہونے کا فتوہ دے رہی ہے ٹھیک ہے اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ نیٹ پہ بھی ہے کتابوں میں بھی ہے سب کو موجود ہے تو جب کوئی آدمی مسئلہ بیان کرے تو اس مسئلے کو غلط اور صحیح ثابت کیا کرے بندے کی ذات پہ کیچن مت اچھالا کرے ورنہ انسان کی اپنی تربیت اور خاندان کا پتہ چل جاتا ہے جی آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے اور باتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس سے فوراں جان جایا کریں آپ کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں تب ہی تو وہ گالیوں کا سہارہ لے رہا ہے ایک بات میں آپ کو بتا ہوں جب آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا دباؤ کے وقت سچا مسئلہ بھی بیان کر رہے ہوں تو یہ بھی آپ شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس جملے کو بہت دھیان سے سن لیجئے چاہے تو روپیٹ کیجئے گا کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نہیں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے دباؤ میں آ کر آپ سچا مسئلہ بھی بیان کر رہے ہو تو وہ آپ اللہ کو خوش نہیں کر رہے وہ شیطان کی مدد کر رہے ہیں شاید سمجھ میں نہ آئے میں مثال دیتا ہوں میرے استاد محترم علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز مینی شہید رحمت اللہ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا آپ کتاب لکھیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا آپ کتاب لکھیں کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے پاکستان کے اندر کتاب لکھیں آپ نے فرمایا اس وقت میں تمہارے کہنے پہ کیوں لکھوں یہ بات شاید عام بندے کو سمجھ میں نہیں آئے کوئی بہت گہرا مطالعہ جو دنیا پہ نظر رکھنے والا ہے اور جس کو اللہ نے اکل دیا وہ سمجھے گا اس بات کو عام بندے کی سمجھ میں آئے گی نہیں فرمایا اس وقت اس وقت میں تمہارے کہنے پہ کیوں لکھوں یہ ہر مسلمان جانتا کہ سوسائیڈ حرام ہے کتاب لکھنا غلط نہیں ہے بات ٹھیک ہے مگر ان کے کہنے پہ لکھنا شتانی عمل ہے کیوں پوری دنیا میں مسلم ممالک میں خودکشی کی شرعہ کم ہے یہ کتاب وہاں جا کے لکھوا جہاں خودکشی کی شرعہ زیادہ ہے 2017 CDC ریپورٹید سوسائیڈ is the second leading cause of death for age 10 to 20 more teenagers and young adults die from suicide than from cancer, heart diseases, aids, birth defects, stroke, pneumonia, influenza and chronic lung diseases every day approximately 123 Americans die by suicide nearly 800,000 people die by suicide in the world each year تو مسلم ممالک میں تو اس کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں تو ریٹ خودکشی کا کم ہے پھر پاکستانی علماء کا مخصوص موقع پر اس ٹاپک کو لکھنا مخصوص لوگوں کی ہی مدد ہے اسلام کی نہیں ہے اب پاکستان میں خودکشی کا ریٹ کیا ہے 10,000 میں سے صرف 3 بندے خودکشی کرتے ہیں کتنے ہیں 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں تو 10,000 میں سے 3 بندے تمام مسلم ممالک میں تناسب ہر 10,000 میں سے 3, 4, 2, 2, 3, 4 کہی ہے بس جبکہ جپان میں 10,000 میں سے 26 بندے خودکشی کرتے ہیں اسٹریلیا میں 10,000 میں سے 11 بندے خودکشی کرتے ہیں سویرزر لینڈ میں دس ہزار میں سے بانہ بندے خودکشی کرتے ہیں تو کتاب کہاں لکھنی چاہیے جہاں دس ہزار میں سے دو بندے کر رہے ہیں یا جہاں دس ہزار میں سے شبیس بندے کر رہے ہیں میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ہے تو مخصوص بندوں کے کہنے پہ مخصوص وقت میں حق بیان کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے کتاب لکھنا کہ خودکشی کرنا حرام ہے ایسے ہی ہے جیسے یہ کتاب لکھنا کہ سانس لینا ضروری ہے یہ خفیہ دھوکے آپ کو شاید نظر نہ آئیں مگر تاجو شریعہ نے ایسا نہ کیا آپ سے جب نصبندی کے مسئلہ میں مسلمانوں نے اسٹیبلیشمنٹ نے رجوع کیا تو آپ نے فتوہ دیا نصبندی حرام ہے اسلام میں وہ جان بچانا ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ آدمی جو ہے نا وہ بات سامنے لے آئے گا جس کا وہ تعلق ہی نہیں ہوتا استرار اور چیز ہوتی ہے بھئی استرار پہ حکامت لاغو نہیں ہوتا نصبندی حرام ہے پھر لوگ آگے نرمی مسلحت فوائد دوسرے مفتیان کے بیانات سب حربیں استعمال کر لی آپ نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوہ لکھا گیا ہے یہ مسلمانوں کے لئے حرام ہے وہ اسٹیبلیشمنٹ کو خوش کر سکتے تھے مزی لیتے پھر دوسروں کو بتاتے کہ بھئی تصوف میں سب کا خیار رکھا جاتا ہے آج کے دور میں جب بھی کبھی کسی آدمی نے کوئی گند کرنا ہوتا ہے تو تصوف کو سامنے لے آتا ہے دین پر عمل نہ کرنا ہو تو بھی تصوف پر لے آئے گا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو بھی تصوف کو آگے لے آئے گا جبکہ تصوف تو عام شریعت سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جو شریعت پر تو عمل کرتے نہیں اور تصوف پر عمل کر رہے ہیں تصوف دس گناہ مشکل ہے شریعت پر عمل کرنے سے اللہ تعجو شریعت رحمت اللہ علیہ آپ دیکھئے فدوہ جاری کیا عورتیں مزارات پر نہ آئیں ایسے خاندان کے بارے میں کہنا کہ وہ قبروں کے بجاری ہیں لانت اللہ علی القاضبین والفائلین والقائلین 26 جولائی 1995 میں آپ نے مضمون شایع کروایا کہ عورتیں مزارات پر نہ آئیں تمام مریدین اور چانے والوں کو ہدایت نعمہ جاری کر آیا اپنے ساتھ مزار شریف پر خواتین کو نہ لائیں جب عالی حضرت کے مزار پر ہیں کیونکہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہی فتوہ ہے سعودی عرب کی پرانی گورنمنٹ جو عالی حضرت کے خلاف تھی اس میں زیادہ مدرسہ دیوبند کے ہواریوں کا ہاتھ تھا کیونکہ یہ ان کو غلط باتیں بچاتے تھے وہ تو یہاں آتے نہیں تھے نہ ان کو ملتے نہیں تھے نہ یہ جاتے تھے ان کے پاس تو یہ بچاتے ہوتے ہیں وہ قبروں کے بجاری ہیں تو وہ خلاف ہو گئے ان کے ہاں ہاں یار قبروں کے بجاری ہیں تو دیکھو فتوہ وہ کیا دے رہے ہیں عالی حضرت کا فتوہ بھی یہی تھا آگے سے ان کے پوتے کا فتوہ بھی یہی ہے اب جو ان کو کہے قبر کا بجاری ہے تو لانت تو بنتی ہے نا کیونکہ وہ جھوٹا لانت اللہ نے لانت دی جھوٹے کے اوپر اب آپ کو میڈیا کے اندر عالی حضرت کا نام ان کے مو سے سنائی دے رہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے پڑھنے سے سکون مل رہا ہے کس کی وجہ جانتے ہو کیونکہ اب سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے جی اب ترکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ تھی اس کی ایک نظریات تھے اس کو استعمال کیا اب اس کو استعمال نہیں کرنا تو اس کے برابر میں کوئی تو نظریات دینے ہیں تو اب آپ کی سب کا دھیان اس پرانے عقیدے کی طرف پھر تو جو دلوائی جا رہی ہے وہ فاتحہ وہ دعا وہ بزرگ ان کی طرف دلوائی جا رہی ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن شیطان آپ کو آ کے کہہ رہا اٹھو فجر کی نماز پڑھو تمہاری نماز کا ٹائم جانے والا ہے بھئی یہی سیچوئیشن ہے کچھ تم ہو گیا ہے اس لیے اب ان کے نظریات تقریر کی حد تک بدر رہے ہیں آج آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے وہی پرانا اصلی اسلام ہی تھا پرانی سعودی وہابی گورن میں چونکہ ترکیوں سے ازادی لے کر بیٹھی تھی اس لیے ہر اس عمل کو شرک و بیدت حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے جاؤ جا کے چک کر لو اب میری بات آپ کو جھوٹ نہیں لگے گی کیوں اس لیے کہ اب آپ ڈریک دیکھ رہے ہو جان رہے ہو آپ اس عمل کو شرک و بیدت حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے ترکی والے اب تحقیق کر لو فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاد گیاروی گوست پاک کا احترام اولیاء کا احترام ابن عربی کا احترام تصوف کا احترام چومنا شب برات عدب قرآن کا عدب اہل بیعت کا عدب یہ سب ترکی کرتے تھے یہ سب پرانی نجدی گورنمنٹ میں شرک و بیدت حرام تھے آلہ حضرت کا چونکہ ہندوستان میں اثر و رسوخ تھا اس لیے یہ ترکی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی مخالف ہو گئے یہ تھی اصل وجہ تظلیل کا ہر حربہ استعمال کیا ان لوگوں نے جھوٹ بولا جو کیا اب انشاءاللہ یہ خود ظلیل ہوں گے کیونکہ اب شرک اب شرک و بیدت کے کلب بند ہو گئے ہیں اب جدہ ریاض میں جم جوا ڈانس کے کلب کھل گئے ہیں یہ بات غلط نہیں ہے یہ آپ کو کتابوں میں نیٹ پہ مل جائے گی آپ کو کتاب خبروں میں مل جائے گی اس لیے جواب بات کا دینا ہے نہ یہ پہلے ٹھیک تھے نہ یہ اب ٹھیک ہے پہلے فرقہ ورائیت پھلایا گمراہ کیا اب بھی گمراہ کریں پہلے حلال کو حرام کہہ کر گمراہ کیا اور اب حرام کو حلال کروا کے گمراہ کر رہے ہیں بس اتنا ہی فرق ہے اعلیٰ حضرت مزارات پر عورتوں کی آمد ممنوع قرار دیتے تھے سجدہ حرام قرار دیتے تھے توافع قبر منع کرتے تھے سجدہ تظیمی حرام قرار دیتے تھے مگر یہ لوگ عربیوں کو غلط رپورٹ دیتے تھے خود پیسے کھانے دلی کہ وہ قبروں کے پجاری ہیں لانت اللہِ الالقاذبین والفائلین والقائلین بلند آوازِ آمین بولو یہاں بلند آوازِ آمین بنتی ہے مسلمانوں آستہ آستہ آپ کو اللہ حضرت کی تبلیغ کا اور تعلیم کا پتا چل جائے گا وقت کھول کے رکھ دے گا یہ ہلکی سی جلک دکھلائی ہے ورنہ آپ کے دیئے ہوئے فتاوہ پر ایک زخیم کتاب بن سکتی ہے ایسا مفتی ہونا چاہیے ایسا رہت رکھیں محمد یہ آپ کا ذاتی نام ہے تاکہ قیامت کے دن اس نام کے صدقے اللہ بخشش عطا فرمائے اسی نام پر آپ کا عقیق ہوا ہے تو بڑے لوگ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے اصلی نام وہی ہوتا تھا آگے پھر نام جو چلتا رہے ہیں اسماعیل رضا اسماعیل کا منع ہوتا ہے ہرڈ بائے اللہ تعالیٰ سن لی آگیا اللہ نے سن لی بائبل کی ایک کتاب ہے بائبل صرف ایک کتاب نہیں ہے بہت سری کتاب ہیں اس کے اندر جینیسس یہ بک کا نام ہے حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ سے بچے کی دعا کی اللہ نے سن لی اور ان کو بچہ دیا پہلا بچہ تو آپ نے نام ہی رکھ دیا اسماعیل سن لی گئی دعا تو اسماعیل آپ کا نام رکھنے کی وجہ کی ہوئی یہ تو مانا میں نے آپ کو بتایا آپ کے والد اگرامی کا نام ابراہیم رضا تھا تو جب باپ کا نام ابراہیم رضا ہے تو بنتا ہے کہ بیٹے کا نام اسماعیل رضا رکھا جا تو کبلہ تاج و شریعہ کا نام اسماعیل رضا محمد اسماعیل رضا تو رضا جو ہے اس لفظ پہ میں چوہتر نمبر سٹوری پہ گفتگو کر آیا خان آپ کے نام کے ساتھ خان آتا ہے یہ لفظ ترکی ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوا ہے خان جو ہے تو قدیم مانا اس کا جو ہے وہ اس سید ہے خان کا مانا اس سید خان خانہ سید السادات خان کا ایک مانا سرائیل یا ان آئی ڈبون ان یہ بادشاہوں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا خان زیادہ تر جو ماوراؤن نہر کے اندر افغانستان کے اندر سلطن عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے خان میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں تاریخ الدولت العلیہ الاثمانیہ صفحہ 112 پہ ہے السلطان الغازی عثمان خان الاول ترکیوں کے ساتھ بھی خان کا لفظ آتا ہے یہ خان سید کے مانا سردار کے مانا پھر یہ نام ان کے ساتھ استعمال ہونے لگا جو افغانستان کے پتھان تھے اور پاکستان ہندوستان آ کر آباد ہوئے خان تو قبلہ تاج و شریعہ کے ساتھ جو خان لگتا ہے وہ اس لیے کہ نجیبت طرفین پتھان ہے آپ تو ان کے خاندان کے اوپر میں چہتر نمبر سٹوری پہ ڈیٹیل سے گفتگو کرایا ہوں آپ وہاں سن لیں یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کندھار کے شاہی خاندان ہے یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے اختر یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کا مانا ہوتا ہے تارہ سٹور تارہ اختر شناس نجومی کو کہتے ہیں جو ستاروں کی چال جانتا ہے تو آپ نے شاعری میں اسی کو تخلص بنایا اور آپ مشہور بھی اسی نام سے ہوئے اختر رضا خان یہی بولتے ہیں الازہری اسے کہا جاتا ہے جس نے مصر کی قدیم یونیورسٹری سے کوئی کورس کیا جامعات الازہر کہا جاتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی عیسوی میں فاطمید نے اس کی بنیاد رکھی تھی نو سو ستر میں جس کا یہ ٹونی ٹونی جا رہا ہے حضرت عبیدی فاطمہ تو زہراں کے نام سے لے کر اس کا نام ازہر رکھا دیکھا ولیوں کے صدقے سے مجھے کتنی انفرمیشن ملتی ہے آپ تو ہیں ہی بہت پڑے لکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں ازہر اسم ہے واحد اس کی جمع آتی ہے زہر اور معنص ہے زہرا تو فاطمہ تو زہرا کی وجہ سے فاطمید نے اس یونیورسٹی کا نام رکھا ازہر جامعات الازہر تو باقاعدہ اس یونیورسٹی میں پڑھائی کا آغاز نو سو پچھتر میں ہوا یعنی آج ٹونی ٹونی میں گیارہ سو پینتالیس سال پہلے کبلہ تاج شریعہ کو الازہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تین سال جامعات الازہر میں پڑھائی کی اور میڈل لے کر نکلے آپ وہاں سے اللامہ مدرس سید سرفراز علی ازہری آف بریلی شریف انہوں نے مجھے بتایا کہ اب انڈیا کے اندر جو آپ کے شگرد ہیں جو آپ کے مدرسہ سے فارغ ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی ازہری لکھا جاتا ہے تو اس لیے جب آپ کسی کے نام کے آخر میں ازہری دیکھیں تو اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں یا تو وہ مصر سے پڑھ کر آیا ہے یا وہ قبلہ تاج و شریعہ کے مدرسہ سے فارغ التصیل ہیں قادری آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے آپ کو بچپن ہی میں مفتی آزم ہند رحمت اللہ علی نے سلسلہ قادریہ میں باید فرما لیا تھا انی سو بانسٹھ میں مفتی آزم ہند حضرت مصطفی رضا خان رحمت اللہ علی نے سینکڑو علماء اور ہزاروں کے مجمع میں قبلہ تاج و شریعہ رحمت اللہ علی کو پاس بلایا ہاتھوں میں ہاتھ لے کر تمام سلاسل خصوصاً قادریہ سورہ وردیہ نقشبندیہ چشتیہ کی خلافت عطا فرما دی اور ساتھ ہی تمام وظائف دلائل الخیرات حضب البحر اور تعویزات کی نیجازت دی نام سے برکت حاصل کر لی آؤ اب آگے بڑھتے سیرت کی طرح بڑھ گئے مفسر آزم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمت اللہ علی کی شادی مبارک مفتی آزم ہند مفتی محمد مصطفی خان رحمت اللہ کی بیٹی سرکار بیگم سے ہوئی اس عظیم جوڑے سے اللہ تعالی نے ایک عظیم ہستی کو وجود دیا اس خاندان کی علمی خدمات اور پرواز کو کوئی جانتا ہو تو اسے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے گھر ایک بچہ تیس نومبر انیس سو بیالیس میں سونے چاندی کا چمچہ لے کر نہیں علم کی شما لے کر پیدا ہوا یہ میں اسے کہنا چاہوں گا آپ کی اُبر مبارک چار سال چار ماہ چار دن ہوئی تو رسم بسم اللہ کا احتمام کیا گیا سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے آلہ گھرانوں میں یہ صدری روایت ہے کہ چار سال چار ماہ چار دن کا بچہ ہو جائے تو رسم بسم اللہ کروائی جائے کیا مطلب قرآن دور میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد لکھ کر دیتے تھے تختیبیں اسے پڑھاتے تھے کسی ولی کامل کو بلایا جاتا تھا کہ اب بچہ جو ہے وہ آگے پڑھے گا تو قبلہ تاج و شریعہ رحمت اللہ اللہ کو خود مفتی آزم ہند نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ایک شادی کا سا سما تھا آپ کی والدہ ماجدہ بھی آلیوہ یہ سارا گھرانہ ہی آلیوہ ہے انہوں نے خود نازرہ پڑھایا وہ یہ یاد رکھئے گا نازرہ بنیاد ہوتا ہے اس لیے بڑے اچھے آدمی سے پڑھنا چاہئے تو آپ کی والدہ تو خود آلیوہ ہیں آپ نے نازرہ آپ نے والدہ ماجدہ سے پڑھا ابتدائی کتب جو ہیں وہ اپنے باپ سے پڑھی اپنے والدہ گرامی سے پڑھی حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمت اللہ علیہ سے پڑھی فارسی کی ابتدائی کتب گلزار دوستان بوستان وغیرہ آپ نے حافظ انعام اللہ خان تسنیم حامدی سے پڑھی یہ جو بنیادی کتب ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوئی پڑھانے بارا سمجھدار ہو وہ یہیں سے شوق دلائے گا یہ پہلی انٹے ہیں پہلی کتابیں ہم انہیں آسان سمجھتے ہیں علیب بات تاسا جو قائدہ ہے نا وہ آسان نہیں ہے علیب بات تاسا یہ جو قائدہ ہے میں اس کو تیسوے پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں میں اس کو انیسوے پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں کیوں یہ بنیاد ہے تو جب آپ بچے کو ابتدائی کتب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو دو چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اس کو پڑھانا اور اس میں شوق دلانا یہ سب سے ہم اسی لیے جو بنیادی کتب پڑھاتے ہیں وہ استاد شیخ الحدیث سے کم درجے کے نہیں ہوتے یہ یاد رکھیے گا تربیت میں اگر شیخ الحدیث کا کام پڑھا مشکل ہے تو جو پہلی کتب پڑھا رہا ہے نا یہ بھی اس کا ان سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ جو شاہ العدیس ہیں ان کے سامنے تو بچہ عبارت پڑھتا چلا جا رہا ہے ایک پارہ دو پارہ پڑھتا چلا جا رہا ہے بہاری کا لیکن یہ ان کو بولنا سکھا رہا ہے پہلا جو علم ناہ پڑھا رہا ہے وہ بھی کم درجے کا نہیں ہے تو اس لیے ابتدائی اساتذہ اچھے کسی کو مل جائے تو کمال ہے پھر ان کا شوک اس بچے کا شوک دوبالا ہو جاتا تیز ہو جاتا تو آپ کو اپنی والدہ اور ماں باپ ملا تو انہوں نے تو شوک بھر دیا بس آپ کی عمر دس سال تھی آپ کو سکول میں داخلہ دلوایا آپ نے آٹھویں تک پڑھا قابلیت کا یہ عالم تھا کہ سکول کے اندر ہی آپ نے آٹھویں تک پہنچتے پہنچتے اردو سنسکریٹ انگلیش اور عربی بولنا سیکھ لیا تھا آٹھویں تک جاتے ہو گویا کہ ابھیوں کہہ سکتے ہوگے آٹھ سال کے اندر اندر انگلیش بھی عربی بھی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ آپ عربی عذب کے استاد حضرت علامہ عبدالطواب مصری کو صبح اردو اور انگلیش اخبارات سے عربی میں ترجمہ کر کے سناتے تھے کہ یہ خبر اس میں ہے آپ کو درس نظامی مکمل کرنے کے لیے بقائدہ دار العلوم منظر الاسلام میں بٹھا دیا گیا کیوں آپ کے خاندان میں سب علامہ ہیں لیکن تنظیم بھی کچھ چیز ہوتی ہے آپ نے 1963 تک اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا جو پڑھتے وہ اسٹائل سمیت زبانی یاد ہو جاتا آپ کو میں یہ لفظیں اسٹائل استعمال کروں جو کتاب عربی کی پڑھتے وہ عربی کا اس کتاب کا اسٹائل کیا ہے وہ اسٹائل بھی یاد ہوتا آپ کو یہ میں اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ عبارت کے لہجے کو سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس عربی مصنف کی کتاب سے عبارت ہے دلیل کے طور پر آپ کے خلیفہ مولانا فضل حق فرماتے ہیں ایک عالم نے تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک عربی عبارت پڑھی تو پوچھا قبلہ یہ کس کی عبارت ہے آپ نے جواب دیا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے اور فلان باب میں ہے ہم نے باب میں عرض کیا قبلہ تاجو شریعہ سے حضور آپ نے کس طرح جانا کہ یہ علامہ شامی کی عبارت ہے فرمایا عربی اسٹائل ان کا تھا تو میں اسٹائل سے پہچان گیا سبحان اللہ مسلمانوں ان علامہ کو جاننا ضروری ہے ہمیں اپنے بڑوں کو جاننا ضروری ہے آپ کی عمر مبارک تقریباً بیس سال ہو گئی آپ کی خداداد قابلیت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے اساتیزہ نے حضرت تاجو شریعہ کے دادا حضور حجات الاسلام محمد حامد رضا رحمت اللہ علیہ سے کہا انہیں اظہر یونیورسٹی میں بھیجا جائے وہاں آپ نے تین سال رہ کر تفصیل حدیث اور عربی عدب میں کوسس کیا ہر امتحان میں ٹاپ کرتے آپ انی سو پینسٹھ میں آپ کے والد اکرامی بیمار ہوئے تو آپ نے دوسروں کو سختی سوانہ کیا کہ میری بیماری کی خبر نہیں دینا اور خط لکھ دی آپ نے پہ دیکھو دیکھو کوئی بھی خبر تمہیں آتی ہے ایون کہ اگر میرے مرنے کی بھی خبر آ جاتی ہے تو تم نے اپنی تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا تم نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے پھر آنا ہے اللہ حکم وہی ہوا بیماری طول پکڑ گئی بارہ جون انیس سو پینسٹھ میں آپ کا وصال ہو گیا آپ نہیں آئے حالانکہ آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ نہیں آئے اببہ کا حکم ہے کہ تعلیم مکمل کرنا ہے امتحان ہوا تحریری امتحان ہے آپ نے بڑے نمبر لی اس کے بعد معلومات عاما کا امتحان ہوا سارے بیٹھے ہوئے آپ بھی بیچ میں جبعہ فرما ہے علم الکلام سے ایک سوال ہوا ساری کلاس پر سکتہ چھا گیا سارے عربی بڑی قدیم یوریورسٹری کے سارے اسپرونٹ چپ اب وہ چھوٹے آدمی نہیں بڑے بڑے علامہ ہیں آپ نے وہ جواب ایسا دیا پوری کلاس اور استاد اشش کر اٹھے تو آپ کے نمبرز پوری کلاس میں زیادہ تھے 1966 میں آپ کا کورس مقبل ہوا تین سال کا آپ کو مصر مصر کے سدر جمال عبدالناصر نے تمہا دیا اور مصر کی بی اے کی ڈگری دی آپ کو آپ کی دھوم مصر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مچی سترہ نومبر 1966 بریلی کے جنشن پہ آپ کا شاندار استقبال ہوا مفتی آزم ہند مصطفی رزاسان سینکڑو مریدین کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے کوئی ایسا لامہ مفتی ہے آپ کے پاس جس یوریورسٹری سے فارغ ہوا ہے اس ملک کا صدر انہیں تمہا دے رہا ہے تدریس پڑھانے سے زیادہ علم آتا ہے یہ یاد رکھیں آپ کے پاس علم ہے پڑھاؤ بتاؤ کیا پڑھا ہے اس کی سمجھ بھی وہ علم پڑھانے سے ہی آتی ہے اصل عالم دین وہی ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں یہ یاد رکھی ہم لوگ عالم نہیں ہیں عالم وہ ہیں جو آپ کو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بیچارے صبح آتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھاتے رہتے ہیں وہ اصل عالم وہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو ان کے ناز اٹھایا کرو وہ اگر کم پڑھ گئے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ یاد رکھا انیس سو سٹھ سٹھ میں باقاعدہ قبلہ تاج و شریعہ نے پڑھانا شروع کر دیا ایک سال بعد ہی آپ جامعہ منظر الاسلام میں صدر المدرسین کے عوضہ پہ فائز ہو گئے ادار الافتا بھی آپ کے سبرد ہو گیا انیس سو ہکاسی میں تبلیغی دوریں شروع کی مگر افتاہ اور تدریس کا کام جاری تھا آپ دنیا کے مدارس میں استاد تسلیم کر لیا گیا پوری دنیا میں استادوں کا استاد پوری دنیا کے مدارس نے آپ کو اپنا استاد تسلیم کر لیا وہ دلیل دیتا ہوں آپ مدارس میں جاتے بخاری شریف اور دوسری کتب کی ابتدا کرواتے اور یہ صرف اسی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے جس کو وہ اپنا استاد تسلیم کر لیا پہلا سبق پڑھاتے یا آخری سبق پڑھاتے اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود امامت اور خطابت کا سلسلہ جاری تھا مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں ہم تو ذرا بڑے مولوی بن جائے تو امامت چھوڑ دیتے ہیں اعزاز کا تو تصوری چھوڑ دو نا کسی مولوی سے وہ ایسے کبھی اعزاز دے 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 اور میں زد سے اعزاز دیتا ہوں منت کر کے اعزاز دیتا ہوں اور کہیں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یار میں اعزاز دے سکتا ہوں یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اعزاز دینا تو امامت لیکن یہ قبلہ تاجو شریعہ کے اندر ہے امامت اور خدابت جاری رکھی آپ تبلیغ تین زبانہ میں کرتے اردو عربی انگلیش چھتیس علوم میں ماہر تھے چلتی پھلتی لائبریلی تھے آپ حضور آپ جیسی قابلیت کم ہی کسی کے پاس تھی علمی قابلیت کی بات کر رہا ہوں اور یاد رہے ہمارے ہاں علم قرآن اور حدیث میں مہارت کو کہتے ہیں آدمی جب کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹری سے پڑھ کر آتا ہے تو اکثر پٹری سے اتر جاتا ہے وہ مشہور ہونے کے لئے نئے نئے مسائل بتائے گا لوگوں کو اور خاص طور پر مصر یونیورسٹری کے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی پاکستان کے اندر کو نیا مسئلہ گھڑا ہو جاتا ہے ملوی شروع ہو جاتے ہیں وہ ادھر سے ہی آتا ہے تو یہ تو خود تین سال وہاں پڑھ کر آئے لیکن آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ آپ پہ تو یہ جملہ مشہور ہے کاش کے مصر والے سال بھی حضرت مفتی اعظم ہند کی خدمت میں ہی گزارے ہوتے تو مصر سے زیادہ علم میں حاصل کرتا اللہ حکم برزاللہ شکر اے بریلی والو تمہیں سلوٹ ہے سلام ہے جو بریلی کے مدارس میں پڑھ رہے ہو تمہیں سلام ہے ایک ذہین قابل شخص یہ جملہ کہہ گیا تو میں اگر یہاں رہتا یہاں بریلی میں تو میں زیادہ پڑھتا زیادہ علم حاصل کرتا آج بھی محدث کبیر تو ہیں نا ان کے ساتھی تو آج بھی ہیں حق گوئی ولی اقام عالم حق کی واضح علامت ہوتی ہے حق گوئی آپ نے چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کے مسائل اور بیانات فائدہ کس کو دے رہے ہیں یہ چیک کیا کرو اس کے بیانات اور مسائل بیان کرتا فائدہ کس کو دے رہے ہیں یا تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں حضور کی طرف یا مغرور کی طرف ہم لوگ وزیر امیر بلاتے ہیں اس سے شورت ہوتی ہیں اس لئے بلاتے ہیں متقدین جو ہیں نا ان پہ ذرا سر پڑتا ہے کہ ہماری لیڈر کے تعلقات ہیں بڑھے ہیں اور ساتھ ہی ذینی تسلی کے لیے صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں آنکھیں گھوماتے ہوئے سر پھیرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہ خود آ جاتے ہیں ہم تو فقیروں ہم تو فقیر لوگ ہیں کسی کو نہیں روکتے مگر تاجو شریعہ کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بابری مسجد کا بات جا ہو چکا تھا عام کو ملوم تھا کہ کون راضی تھا اور کس کی نیم رضا مندی تھی اس دور کے وزیر اعظم نرسی مہاراو کی خصوصی سیکریٹری جو ہے وہ آئے نرسی مہاراو کے خصوصی سیکریٹری آپ کے پاس آئے اور کہاں آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہے ہر طریف کرنے والا سچا نہیں ہوتا اور اگر وہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی طریف کر رہا ہے تو پھر اس کو کوئی کام نکلوانا ہے آپ سے یہ آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہے ملاقات کر کے دعا لینا چاہتے ہیں واہ اب یہ جملہ ہمارے لوگوں کے لیے تو بڑا سپردہ ہے جی 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 ٹھیک ہے جی آئیے ہم تو فقیر آدمی ہیں ہم تو صوفی ہیں یہ یہ صوفی ہیں ان کو صوفیوں کو ذرا کبھی ان کے ساتھ رہا کے چک کرنا یہ صرف صوفی اس وقت بنیں گے جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا ہوگا یہ یاد رکھیے گا اور اسلام کے دشمنوں کو ساتھ بٹھانا ہوگا یہ صوفی بن جائیں گے ملاقات کر کے دعا لینا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث ہیں میں کسی صورت میں ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا لوگی وزیر اعظم ہند اتنی بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم سات گھنٹہ بریلی شریف کے سرکٹ ہاؤس میں انتظار کر کے واپس چلا گیا آپ نہیں ملے کجا ہندرہ گاندی کو اسلام کی خدمت کے سو سال پورے ہونے پہ سٹیج پر بٹھانا اور کجا ملنے ہی نہ جانا یہی فرق ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم میں اور اعلیٰ حضرت کے مخالفوں کی تعلیم میں یہی فرق ہے بس تو سمجھے ہی آپ کو بات کی آپ ایسے علامہ تھے عربی ممالک کا دورہ فرماتے ہیں لوگ عربی ممالک کا دورہ نہیں کر سکتے کیوں ہمیں اس طرح کی عربی نہیں آتی وہ بولے گا ہم جواب نہیں دیں بہنگ بستی ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو پھر ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ بھر جائیں تو بیچ میں سے گزر کے آ جائیں سلام بھی نہ لیں کسی سے ملے بھی نہ کیوں کہ اگر اس نے ایک مشکل عربی بول دی تو ہم پاس جائیں گے لیکن قبلہ تاج و شریعہ کو یہ مسئلہ نہیں تھا آپ تو آہ اٹھانہ سال کی عمر میں فرفر عربی بولتے تھے آپ آپ کو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے تین سال مصر میں پڑھ کر آئے ہیں ہم تین مینے نہیں تین سال آپ فسیح عربی بولتے تھے عرب ممالک میں جاتے ہیں کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہاں کے علماء آپ سے استفادہ کرتے ہیں عربی طلابہ کو آپ دروس دیتے ہیں وہاں کے علماء آپ سے عادیث کی اجازت لیتے ہیں دو ہزار نو میں آپ سیڈیا جسے شام کہتے ہیں آپ سیڈیا جو ہیں وہاں کے وہاں امام آزم ثانی الشیخ عبدالرزاق حلبی نے عشائیہ دیا آپ کو آپ نے وہاں ذکر نہیں سنا دعا نہیں مانگی عربی کی دعا ہمارے مدسر میاں کو بڑی لمبی یاد ہے دعا نہیں مانگی آپ نے آپ کو عربی بے بورت ہے مائفل رات گے تک رہی مفتی دمشق نے آپ کا تعروف کروایا اور آپ نے مختصر محفل کے حساب سے آپ نے محفل کے حساب سے مختصر جو ہے وہ خطاب کیا تیس اپریل کو شہر ہمس میں اس کو ہمس بھی ہمس بھی اس کے مختلف پرننسیشن ہے وہاں تشریف لے گئے وہاں کے چیف جسٹس الشیخ السعید نے آپ کا شاندار استقبال کیا انہوں نے آپ سے حدیث کی اجازت لی عربی لے رہا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی خود آپ کو حدیث کی اجازت دے دے ایک ہوتا ہے کہ آپ مانگتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو حدیث کی اجازت دے دو یہ ویسے ہی شامل ہو جائے ہمارے شکرتوں میں اب جیسے میں ہوں میں نے تین بندوں سے مانگ کر حدیث کی اجازت لی ہے سب سے پہلے سید شاہ ترابولا رحمت اللہ علیہ سے وہ آپ نے کلیب میرا دیکھا ہوگا دوسری میں نے جو کہہ کر مانگ کر اجازت لی ہے وہ محدث قبیر سے تیسری سید رفان شاہ یہ تین بند ہیں اس کے علاوہ میں نے کسی سے حدیث کی اجازت نہیں میں نے نہیں کہا یہ صرف برکت کے لیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں یا مجھے بڑی عبارت آتی ہے یا بڑی عربی آتی ہے مجھے نہیں یہ صرف برکت کے لیے ہوتی ہے یا میں ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوں تو قبلہ تاجو شریعہ جو ہیں آپ جب جاتے تو عربی آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی اجازت دیجی اب یہ چیف جسٹس ہیں اور یہ آپ سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں ان کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے مسجد خالد بن ولید کے الشیخ سعید امام خطیب تھے یہ جو امام الشیخ سعید ہے نا یہ مسجد خالد بن ولید کے امام ہیں تو زہر کے وقت مسجد میں ہوئے تو انہوں نے کہا جی نماز آپ پڑھائیں گے تو قبلہ تاجو شریعہ نے مسجد خالد بن ولید میں زہر کی امامت کر رہے ہیں اور علامہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں در کے جاؤں یہ بات نظر آپ چمع غفیر تھا سب سے ہاتھ ملایا گفتگو کی پھر آپ اس مقام پہ گئے جہاں آنٹھ سو صحابہ کرام کی قبور ہیں دمشق واپس میں مسجد جامعہ توبہ کے خطیب و امام شیخ شام کی دعوت میں دمشق بھی وہاں سب عشرہ کے طلباء حضور تاجو شریعہ نے اپنا عربی میں لکھا ہوا کسیدہ سنایا عربی میں شاعری اور یہ وہ خود لکھتے تھے ان کو عربی پہ عبور تھا یہ نہیں تھا کہ بندے رکھے ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہیں نا وہ بندے رکھتے ہیں ان سے کتابوں کا ترجمہ کرواتے ہیں یا عربی میں کتابیں لکھواتے ہیں یہ بندے مل جاتے ہیں آپ کو آپ نے انگلیش میں کتاب لکھوانی ہے آپ نے عربی میں لکھوانی ہے ارگوی میں ترجمہ کروانا ہے آپ کو بندے مل جائیں گے آپ ان کو پیسے دیں وہ آپ کو کتاب لکھ کے دیں گے لیکن ان کی تو آپ نے چیک کرنا ہو تو وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب کا سٹائل بتائے گا تقریر کے ساتھ اگر تقریر اور کتاب کا سٹائل ایک نہیں ہے نا تو پھر سمجھاؤ کہ پیسے دے کے لکھی ہوئی ہے وہ میں فرق ہوتا ہے کہیں نہ گئیں وہ مقرر اب آپ میری کتابیں پڑھ لیں یہ میں چودوی کتاب لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے دو دفعہ لکھتا ہوں میں ہر مضمون کو دو دفعہ لکھتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ چودوی ہے آپ کو میری بولی میں اور اس میں فرق نظر نہیں آئے گا ایک جیسی ہوں گی کیونکہ میں خود لکھتا ہوں لکھواتا نہیں ہوں تو عام میں کسیدہ خود لکھار بھی کے اندر تو کسیدہ سنائے آخر میں سب کے لئے خصوصی دعا کی اولیاء کے لقش قدم پہ چلتے ہو مقدس مقامات کی زیارت کی بابو صغیر قبرستان تشریف لے کر گئے جامع امعوی تشریف لے کر گئے حضرت یحیٰ بن زکریہ کے مزار پر حاضری دی پھر قاسیون جاگر شیخ الاکبر حضرت مہیدین ابن عروی رحمت اللہ جمعزار پر حاضری دی ایک سو بیس نمبر پہ میں ان کا ذکر کر آیا شام میں آپ کے عزاز میں ایک جلسہ عام کا احتمام کیا علامہ کی اکثریت نے شرکت کی اس میں ایک سو سالہ بزرگ عالم سید الشیخ فاتح القطانی نے بھی شرکت کی خود آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ مفتی دمشق نے اپنی تقریر میں فرمایا مفتی اختر ازاہان کی تشریف آوری سے ہمارا شام روشن ہو گیا ہے محفل کے آخر میں حضور قبلہ تاج و شریعہ نے عربی میں صلات و سلام بھی پڑھا اور خصوصی دعا بھی آپ نے فرمائی شام کے ایک اور جید عالم دین اب الہدال یہ کوبی سے ملنے کے لئے آپ ان کی رہاش گاہ پہ گئے کیونکہ یہ شام اور مصر میں کافی سارے سیریا میں یہ بڑے بڑے علمات جو تھے یہ آپ کے ساتھ بڑھتے رہے ہیں اس لیے بھی آپ کی دوستی ان سے اور ان کے آگے پھر مدارس پھر ان کے آگے شاگرد جی تو جب یہ سیریا کے اس جید عالم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لئے قبلہ تاج و شریعہ سے پانی دم کروایا اور دعا کی درخواست کی مسلمانوں انڈیا والوں کتنے خوش نصیب ہو تم اس ہستی کے ماننے والے ہو جن سے عربی پانی دم کروا کے پی رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مفتی امان الرب نے یہ کہا علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا یہ ان کی مجددیت کی دلیل ہے مفتی امان الرب نے صحیح کہا عربی علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا چار مئی دوہزار نو حضور قبلہ تاج و شریعہ تنتالیس سال بعد جامعہ تل اظہر گئے وہاں آپ کی ملاقات امام اکبر شیخ الازہر علامہ سید محمد تنتاوی سے ہوئی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اظر یونیورسٹری ہے جتنے نینے مسال نکلتے ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر ہمارے پاکستانی اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے پھیلاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں لیکن قبلہ تاج و شریعہ کے اوپر کوئی اثر نہیں حالہ حضرت کی نظر ہے کون کیا ان کو ہٹا پائے گا یہ دیکھئے یہ شیخ الازہر آپ دورانے گفتگو شیخ الازہر کہنے لگے یہ حدیث موضوع ہے کہ بلہ تاج و شریعہ نے پھر فرمایا اب ذرا علماء تھوڑا غور سے سنیں یہ شیر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے علم کو بڑھاتا ہوں یہ ذرا گفتگو اور یہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی مقررین ہیں مدرسین کو تو ماشاءاللہ یہ آتا ہوگا مقررین یہ زبانی یاد کر لیں بہت مدد کرے گی آپ کی یہ اکثر آپ لوگ ہیں ملاد النبی یہ حدیث یہ ہے یہ حدیث یہ ہے یہ یاد لکھنا بڑا ضروری ہے سنیں ذرا حضر یونیورسٹی کے سب سے بڑے علامہ نے جب یہ کہا اصحابی کا نجوم کہ حضور کی یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستارے ہیں یہ موضوع ہے تلقل امتو بالقبولے سے یہ حدیث مقبول ہو گئی اب یہ ضعیف اور موضوع نہیں رہی امام تنتاوی صاحب چپ اب یہ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے یہ ولیوں کے صدقے سے یہ بات مل جاتی ہے اس حدیث کے مفہوم کو کہ میرے صحابہ ستارے ہیں کس کس نے بیان کیا یہ ذرا جانی جائیں کیونکہ الفاظ آگے بیچے ہیں بات ہی کی ہے کہ حضور کے صحابہ ستارے ہیں بات ہی کی ہے اس حدیث مبارکہ کو چھے صحابہ نے روایت کیا ہے یعنی چین جب جائے گی تو چھے صحابہ تک چین جاتی ہے ایک چین جائے گی حضرت عمر بن الخطاب تک دوسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر تک تیسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس تک چوتھی چین جاتی ہے حضرت ابو حریرہ تک پانچویں چین جاتی ہے حضرت انس تک چھتی چین جاتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ تک رضی اللہ عنہ بات سمجھ میں رہی ہے آپ کو یعنی چھے صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے لفظ آگے بھی چھے ہو سکتے ہیں مفہوم ہوئی ہے کہ صحابہ ستارے ہیں تو میں اب آپ کتابوں کے نام بتا دوں آپ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہ تلق الومت بالقبول والا لیکن پہلے زیادہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے کہاں کہاں الشریعہ کتاب کا نام ہے جلد اس کی چوتھی ہے صفحہ اس کا ایک سو انتر الابانت القبرا ابن بطا کی ہے یہ جلد دوسری صفحہ پانچ سو تری سٹھ امام بائحاقی کی المدخل الى سنن القبرا جلد پہلی صفحہ ایک سو باسٹھ خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے کتاب الفقیح والمتفکہ یہ نام ذرا مشکل ہے کتاب الفقیح کتاب الفقیح والمتفکہ جلد پہلی صفحہ چار سو تنتاریس ابن قدامہ کی المنتخب من العلالی للخلالی جلد پہلی صفحہ ایک سو تنتاریس ابن حجر اسکلانی کی المطالب العالیتو بزوائد المسانید السمانیہ جلد پہلی صفحہ سترہ ابن سلامہ القدائی کی مسن دش شہاب جلد دوسری صفحہ دو سو پچھتر ابن حضم کی الاحکامو فی اصول الاحکام الفوائد ابن مندہ کی جلد پہلی صفحہ ایک سترہ کتابیں یاد رہیں گی ان کتابوں میں یہ حدیث ہے اصحابی کا نجو یا الفاظ تھوڑی سے آگے بیچھے ہو میں میرے صحابہ ستارے اس حدیث کے رابیوں پہ گفتگو کر کے کسی نے مذہو کہہ دیا اور کسی نے ضعیف کسی نے کہا لایسی ہو کسی نے متروک آپ کو بتا نہیں کہ موتازلہ ہوائسرہ یہ سارے ایک ہی ہیں خارجی یہ سب ایک ہی ملتے جلدے ہیں ان میں سے ایک نکل گیا اس نے ایک نجاب بنا لیا ادھر سے نکل گیا اس نے ایک چیز چھوڑ دی دوسری ڈال دی چاہتا ہوں کہ جیسے سبق سناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے جو سند ہے اس میں ایک راوی نعیم بن حمات کو ضعیف کہا ہے ٹھیک ہے جس کا دل تھا حدیث کو خراب کرنے کا تو مطن کو خراب کرنے کا اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہے مگر امام زہابی بن حجر اور جمہور نے اسے سکھا کہا تو پھر اب ہم انہیں مانیں گے زید الامنیج یہ ایک راوی ہے اس کو ضعیف کہا مگر دارہ کتنی ابن عدی نے سالے کہا ہے اور ابن شاہین ابن خلفون اندلوسی اور بوسے آئیمہ نے ان سے روایت لی ہے تو برابر ہو گیا نا تو تو وہ کیوں بات مان رہا ہے یہ کیوں نہیں مان رہا تو پرابلم کیا تمہیں صحابہ کا ستارے ہونا تو ضروری ہے لیکن جب تجھے دلیل مل رہی ہے کہ کچھ نے بلکہ زائرہ نے سکھا ترہا ہے تو پھر تو ضعیف کیوں کہا رہا ہے سید ابن مسیب پندرہ ہجری میں خلافت حضرت عمر میں پیدا ہوئے چرانوے ہجری میں آپ کا وصال ہوا آپ نے آٹھ سالہ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ پایا ہے ان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے سنا نہیں ہے مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کی مراسیل جو ہیں اسحل مراسیل ہیں یہ علامہ سمجھیں گے آپ تو نہیں بھی سمجھا دی تو کوئی بات نہیں تو سید ابن مسیب کی جو مراسیل ہیں یہ اسحل مراسیل ہیں تو اعتراض کہہ گا اب جو چین چاہتی حضرت عمر بن مالک تھا اس میں سلام الطبیل ان کو ضعیف کرا دیا ان کا نام سلام بن سلم ہے یہ یاد رکھئے گا مغلطائی ابو عبد الحکیم اور امام الحافظ بن جارود نے کہا ہے یہ جارود قبیلے کا نام انہوں نے کہا یہ سکھا جب آپ روایت مر رہی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں لے رہے اب بڑے عالم اور عباوت گزار تھے بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ابن عدی نے کہا کہ جو حدیث انہوں نے حضرت عناس سے لی ہیں ان کے ذریعے سے جو لی وہ ٹھیک ہے ان سے عدب المفرد البخاری ترمزی ابن عماجہ میں روایت ہے کہاں کہ یہ لوگ پتے کیا کرتے ہیں مطن کو نہیں دیکھے گئے مطن کو چاہے پوری چودہ سو سالہ تاریخ سچا ثابت کرتی ہو یہ مطن کو پھینک دیں گے چین کی طرف لگ دیں اور جو حضرت ابو حیرہ کی طرف سند جاتی ہے اس میں جعفر بن عبدالواہد آشمی پہ زوف کا حکم ٹھوک دیا ہے نا الخطیب اور ابن نفتاویہ اس کو نفتاویہ بھی پڑھ سکتے ہیں نفتاویہ بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے سکا مانا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ شیوخ عبیدعوت سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستارے ہیں غیر مقلدین اور موتازلہ کے تمام حواریوں کے علاوہ کسی کو اس مفہوم سے انکار نہیں ہو یہ صرف وہ لوگ صحابہ پہ گفتگو کریں گے جنہوں نے بدتمیزی کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے اور اسلام پر اٹیک کرنا ہوتا ہے یہ صرف وہ کھولیں گے آپ کے لئے کتنی نظر ہے قبلہ تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ کی حصول حدیث پہ میں تھوڑا سا شائقین تحقیق کے لئے تلقل امت بالقبول کے حصول کو ذرا کھول دوں میں اور میں ہاتھ جور کے عرض کرتا ہوں یہ ملاش شریف گیرمی شریف یہ سوم فاتحہ پڑھنے والے سب علماء اس مضمون کو اچھی طرح یاد کر لیں مجھ سے یاد نہیں ہوگا آپ کو آپ وہاں بیٹھیں کسی حالم دین کے پاس ریوائز کروالے ذرا یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا یہ تلقل امت بالقبول کے حصول کو میں ذرا کھول دوں وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث خبر واحد ہے یا ضعیف ہے اس کو بہت سے علماء فقہہ نے اپنی تقاریر تصانیف تدریس میں اختیار کر لیا ہے تو وہ متواتر کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے متواتر حدیث تو متواترہ تو مجھے سمجھانی نہیں بڑھے گی آپ کو تو تلقل امت بالقبول کا مطلب کیا ہے کہ ایک حدیث خبر واحد تھی یا وہ ضعیف تھی ٹھیک ہے یا آدھوں نے کہا کہ موضوع ہے آدھوں نے کہا کہ صحیح ہے تو اس طرح کی جو آپ کو حدیث ملتی ہیں جب ان کو علماء کا ایک بہت بڑا گروپ علماء حق اور فقہہ کا بہت بڑا گروپ اپنی تدریس میں تصنیف میں تقریر میں استعمال بے تہاشا کر چکا ہے تو وہ متواترہ کے درجہ پہ پہنچے اب میں آپ کو مثال دینے لگوں خبر الاہاد اذا یہ اصول اب اذا اصول سن لیجیے میں آپ کو اصول کی کتب سے یہ عبارت دینا چاہتا ہوں خبر الاہادی اذا تلقتہ الامت بالقبولی فہوا بمان المتواتری اند الحنفیہ ٹھیک ہے اب میں اس کی مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات واضح ہو جائی ترمزی مسند امام احمد ابو دعود نصائی شریف ابن اماجہ ایک حدیث ہے اس میں لا وسیعت لی وارس اب یہ حدیث جو ہے یہ متواتر کے درجے تک ہو گئی وارس کے لیے وسیعت نہیں چلے گی وارس کے لیے وراست کا اصول چلے گا جی قد اجتماعات الامت والا استعمال حکم ہی امت جو ہے اس کے حکم کے استعمال پر اکٹھی ہوگی تو حالانکہ قرآن میں جا ہے قرآن میں ہے سورہ بگر آیت نمبر ایک سو سی قطب آلیکم اذا حضر آہدکم الموتو ان طرق خیرن الوسیعتو للوالدین والا قربینہ اس آیت سے تو وسیعت چل رہی ہے لیکن وہ خبر واحد وہ متواترہ کے حکم میں چلی گئی اور اس متواترہ کے حکم میں پہنچ کر اس نے اس حکم کو منصوب کر دیا لا وسیعت علی وارس ان نے منصوب کر دیا علامہ اور فقہہ کا تاقریر اور تصنیف اور تدریس میں استعمال کرنا اس کو متواترہ کے درجے پہ لے جاتا ہے جناب یہ ہیں ہمارے قبلہ تاج و شریعہ جس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں اس کے سب سے بڑے علامہ کو بتا رہے ہیں تلق الامت بالقبول کی وجہ سے یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے یہ حصول ہے ایک اور مثال سنو قرآن مجید میں طلاق کتنی لکھی اطلاق مراتان ہے جن طلاقوں سے رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف دو ہیں اب تم تیسری جو ہے یا تو اسے روک لو یا تیسری دے کے چھوڑ دو تین طلاقیں نا اب ذرا سننا حدیث آمات کہتے ہیں لونڈی کو لونڈی کی دو طلاقیں ہیں وہ دو طلاقوں سے گئی اس حدیث پہ جو حضرت آنشہ صدیقہ سے روایت ہے محدثین نے گفتگو کی ہے ایک راوی مظاہر بن اسلم کہ یہ حدیث غریب ہے حدیث خبر واحد ہے مگر یہ متواتر کے حکمیں چلی گئی یہ متواتر کے حکمیں چلی گئی ابن حجر رحمت اللہ نے یہی فرمایا حضرت حافظ علامہ صحابی رحمت اللہ نے فتح المغیس سوا ایک سو بیس پہ یہی فرمایا میزان العیت تدالفی نقدر رجال جلد پہلی سوا تیرہ پہ یہی کفتگو ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ آ جانا چاہیے کہ قبلہ تاج الشریعہ نے محمد سید تنتاوی گرینڈ شیخ آف الازر یونیورسٹی کو کیا کہا کہا اس حدیث کو مضوع مت کہو یہ تو اتنی استعمال ہو چکی ہے کہ اب یہ متواتر کے درجے میں بہت گئی آپ کے عزاز میں جامعہ عزر مصر کے مرکز صالح عبداللہ کامل میں ایک عزیم و شان جلسہ منقل ہو نائب رئیس جامعہ عزر تاہا اور دوسرے علمی مراکز کے رئیس بھی موجود وہ نبینا جو ہے نا اس کے بڑے نئے نظریات ہیں یہ نئے مولوی اپنا کر سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہ بن گئے ہیں علمی مراکز کے رئیس بھی موجود آپ نے ان عربی سکالرز کو پین تیس منٹ خطاب فرمایا بڑا لاملک جل ہوتا بھئی یہ پین تیس منٹ عربی زبان کے حضر اس وقت نوے کے قریب آپ کے شگرد وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے اللہ اکبر قبلہ تاج و شریعہ کے نوے شگرد مصر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو آپ کو جامعہ عزر کا خصوصی وارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس دیا گیا آپ کی اس تقریر کے بعد دھوم مچ جہاں آپ نے قیام کیا ہوا تھا طلبہ وہاں پہنچ جاتے تھے مصر پر آپ سے اکثریت نے باعت کی لوگ مصر کے اندر جتنے بھی مرید ہیں قبلہ تاج و شریعہ کے مصر میں لوگ بیچے بیچے بھاگ رہے ہیں باعت کرنے کے لئے وہاں آپ نے طلبہ جب زیادہ جمع ہوگئے تو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ مسلم شریف پہ درس دی بڑی بات ہوتی ہے مسلم شریف کا درس قیدہ والوں کو نہیں دے جا جاتا بھائی صاحب کہ وہ علیف بات آسا پڑتے ہیں مسلم شریف جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ایک سٹینڈر ہوتا ہے بڑی بات عشق مصطفیٰ یہ تو حضرت نے لوگوں کے خون میں شامل کر دیا ان کا اپنا خاندان کیسے محروم رہے گا عشق چھپتا نہیں ہے لفظوں کا لباس پہن کر تعریف و عقیبت کے جھرمت میں بہر آ جاتا ہے آہم میں آپ کے عشق کی مثال آپ کی شاعری سے دے دیتا ہوں باقی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کوئی اتنے پرانی بات نہیں ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں غموں کی دوپ میں وہ سایہ زلفے دھتا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کشا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دیں یعنی موج جو آدمی کو ڈبو دیتی ہے وہ موج ہی مجھے بچا لے ایسا کرم فرمانے ولی کامل ہو اور نماز کا پبند نہ ہو یہ یہاں رہی صوفی ولی کی نشانی ہوتی ہے وہاں واج کرو اپنے پیر صاحب کو کیونکہ پیر صاحب سے ہم نے جادو نہیں سیکھنا ہم نے پیر صاحب سے شریعت سیکھنی نماز پڑھے ہیں ان کو نماز باجمات مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے لوگوں کی تربیت کے لئے ہو سکتا ہے پیر صاحب کی پرواز بڑی ہو مدینے جا کے نماز پڑھتے ہوں لندن میں پڑھتے ہوں جرمنی میں ہی محمد کراتے ہوں لیکن ان کو یہاں بھی پڑھنا ہے اپنے بندوں کی تربیت کرنی جو پاس بیٹھے ہیں ان کی تربیت ہو نہیں رہی اور جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی تربیت جہاں کے کیسے کر رہے ہیں تو قبلہ تاج و شریعہ نماز کی بابندی کتنی کرتے ہیں سفروں کے حضر ایک مرتبہ آپ اور آپ کے نانا حضور کو مظفر پورہ سٹیشن سے اگلے سٹیشن تک جانا تھا اس کے یہ جنکشن اس سے اگلے پہ تقریر تھی وہ تو پہلے چلے گے آپ ان کے بعد آئے تو گاڑی جبا سٹیشن پہ رکھی لوگ تیزی سے آجے بڑھے ڈباڈبا دیکھ رہے ہیں وہ تاج و شریعہ نظر نہیں آتا ہے ایک صاحب بولے آپ کن کو تلاش رہے ہو وہ ہمارے مہمان آنا تھے مولانا صاحب بولے وہ سفیت پگڑی ہاں گاڑی مبار کہنے کے وہ تو پچھلے سٹیشن مظفر پر رکھے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز جم کے پڑھ رہے تھے گاڑی چل پڑی انہوں نماز نہیں چھوڑی گاڑی نکل گی ہاں البتہ ان کا سمان یہ ہے تو سمان تو انہوں نے لے لیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے سٹیشن پہ گاڑی چل پڑی جم کے نماز پڑی اب جو ان پر اطلاز کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے گاڑی چل پڑی انہوں نے نماز چھوڑ دی دور کے گاڑی پہ چڑے نماز کی پبندی کا یہ عالم تھا کہ آخری عمر میں جب آپ کی نظر کمزور ہوگی تو آپ نے وہ گھڑی لے لی کہ جس گھڑی کو دبایا جاتا تو وہ ٹائم بتاتی وہ بولتی ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے یہ گھڑی آپ نے اس لیے لی تاکہ میری نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم گزرنا جائے وہ تو ٹاکنگ وچ صرف اس لیے کہ میری نماز کا ٹائم جو ہے وہ آگے نکل جائے مجھے وقت پہ پہنچنا مسجد میں اور یا اکرام نماز کا بہت خیام رکھتے ہیں انسان کا ایمان ہی کامل نہیں رہتا آپ تو سفر میں جب نکلتے تھے تو پہلے حساب لگا دیتے یہاں سے میں چلوں گا کتنے گھنڈے کا سفر ہے کون کون سی نماز کہاں آتی ہے تو میں کہاں رکھوں گا کہ نماز مجھے باجمات ملے کائن پہ میں نماز کو ادا کروں اس سے حساب سے پھر آپ چلتے تھے تو آپ گاڑی کو ریل گاڑی پہ نہیں بیٹھتے تھے فرما دیتے تھے کہ نماز آجے پیچھے ہو جاتی ہے کار کو ترجیح دیتے تھے کیوں جب نماز کا وقت ہوگا میں وہاں رکھتا نماز کو ادا کر سکوں گا اللہ حکبر شکر یہ پیر ہوتے ہیں جادو سیکھنا نہیں ہے آپ کو آپ اپنے کام کروانے کے لیے یہ ٹرک کرتا ہے یہ نہیں دیکھو شریعت پہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے یہ چیزیں دیکھو اللہ کا جو دوست ہوتا ہے پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا پھر اس کو غم نہیں ہوتا اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں قبلہ تاجو شریعت لندن کے اندر مولانا یو بشرفی صاحب نے ایک جلسے کا احتمام کیا اس میں قبلہ علامہ کمرو زمہ آزمی صاحب کی بھی تقریر تھی میں ان عزرز سے دو دفعہ ملا ہوں جب میں غصی آزم حنبل میں خطیب تھا تو تشریف لائے تھے تقریر کی تھی حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ بہت علمی شخصیت نہیں انہوں نے مختصر تقریر کی کیونکہ نماز کا ٹائم قریب تھا تو اتنی تیزی سے بس یہ بتا گئے کہ قبلہ تاجو شریعت کو سعودی نجدی گورنمنٹ نے انیس سو چھاسی میں گفتار کیا اور زنجیر پہنا کر جدہ تک لے گئے اہدی اہلیہ سے بھی ملنے نہ دیا تو وہ ٹائم چکے ختم ہو گیا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات تھی جو علامہ کمروز زمازمی صاحب نے چھڑی لندن میں اور پھر نماز کا ٹائم ہو گیا قبلہ تاجو شریعت نے چھے حج کی ہے پہلا حج چار سٹمبر 1983 میں کیا دوسرا حج کرنے کے لئے انیس سو چھاسی میں گئے آپ کی علیہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی عرفانت سے جب آپ واپس آئے رات کے تین بجے آپ کو بیدار کر دیا گیا اجنسی نے ریڈ کر دیا تین بجے بیدار کیا آپ سے پاسپورٹ مانگا یہ جب بھی کبھی پولیس پکڑ دی سب سے پہلے آپ سے پاسپورٹ لیتی پاسپورٹ آپ کر دیا ساروں کے پاسپورٹ کٹے کر دیا آپ کے اوپر ریوالور تان لیا یہ دیکھو ایک عالم دین کے اوپر ریوالور تان لیا سامان کی فوراں تلاش لی گئے مولانا سید علوی مالکی ان کی اور علیہ حضرت کی کتب اور دلائل و خیرات شریف یہ تمام ہتھیار برامد ہو گئے آپ کے سامان سے یہ اتنا خطرناک اسلحہ جو ہے انہوں نے فوراں قبضے میں کر لیا کون سا تھا دلائل و خیرات شریف مولانا سید علوی مالکی کی کتابیں اور علیہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ رضا حال ریلوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ کتب تو اتنا یہ خطرناک اسلحہ جو تھا وہ فوراں پولیس نے ضبط کر دیا سم کو جو ہیں وہ سی اے ڈی آفس میں لے گئے پہلا سوال آپ نے جمعہ کدھر پڑا ان کو کیا پتا ہوں کہ کس بڑی ہستی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں جمعہ فرض نہیں ہے زور کی نماز گھر میں پڑی میں نے آپ ہر میں نماز کیوں نہیں پڑتے آپ نے فرمایا دور ہے میں صرف تواف کرنے جاتا ہوں تو پھر آپ محلے کی مسجد میں کیوں نہیں جاتے آپ نے فرمایا میں نے کئی تمہارے ہی لوگوں کو دیکھا وہ محلے کی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑتے تو مجھ سے ہی کیوں یہ سوال کر رہے ہو ان سے بھی جا کے پوچھو فرمایا تمہارا مذہب حمدی ہے بقول تمہارے میں انفی ہوں اگر غیر انفی امام مقتدی انفی کی ریایت نہ کرے تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوتی اس کے علامہ بہت سے ایسے مسائل ہیں فکر کے جن میں تم لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے پر ہماری نہیں ہوتی اس لیے امام ہنفی ہونا چاہیے دلوی مالکی کی کتابوں کے مطلق پوچھا یہ کہاں سے لی آپ نے فرمایا چند روز پہلے انہوں نے دی جب ان سے میں ملنے گیا تھا آلہ حضرت کی کتب دیکھتے ہوئے کہا لگے ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے آپ نے فرمایا میرے دادا ہیں تو آپ کو فجر کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا صبح دس وجہ سی اے ڈی کا افسر پھر آ گیا آگے پھر سوال شروع گیا اب جو ان کو بتایا گیا تھا جو لوگ ان کے ہواری ہیں انہوں نے جو بتایا تھا وہی انہوں نے پوچھ رہا ہے یہ امام احمد رضا جن میں امام کہہ رہا ہوں وہ تو امام نہیں کہہ دے احمد رضا خانے نئے مذہب کی بنیاں ڈالی آپ نے فرمایا یہ سرسر جھوٹے لوگوں کا پرابوگنڈا ہے ہم اہل سنت ہیں ہاں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور کا تھا صحابہ اور طابعین کا تھا اور ہر زمانہ کے صالحین کا تھا تو اس نے پوچھا کہ سنی اور وہابی میں کیا فرق ہے اب پھنس گیا تو آپ نے پھر کھل کر بتایا سر ہلا کر گلیوں میں پھرنا ننگے پہنچا کہ مریدین پر اثر ہو جائے یہ بڑا آسان ہے اور یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دینا اور انہیں ان کی غلطی کا احساس دلوانا یہ قبلہ تاج و شریعہ کا ہی کام ہے ایک دفعہ اللہ حضرت نے آٹھ گھنٹے میں علم الغیب پہ کتاب لکھ کر ان کے دانت کھٹے کیے تھے آج آپ کا پوتا بو رہا ہے آپ نے فرمایا وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب عطائی جو ہے اس کے منکر ہیں ہم منکر نہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے پھر آپ نے آیت پڑھی سورہ جن سے 26 اور 27 اللہ تعالیٰ علم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو متعلق نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ دیتا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 وَمَا هُوَ عَلَىٰ الغیبِ بِتْعَنِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ بخل سے کام نہیں لے چیزیں بتا رہی ہے کہ حضور کے پاس آیا تبیہ تو بخل سے کام نہیں لے رہے اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں یہ آپ ان کو اس کا عربی میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ہے آیت القرصی کے اندر مَنْزَلَّذِي يَشْفَهُ إِنْدَهُ إِلَّا بِذْنِ اس کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جب اذن دے تو تو سب سے پہلے وہ اذن دے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھاؤ جا کے بخالی شریف کی بابو شبت پڑھو اور حضور کے بے شمار فرامین میں سے ایک ہے جو مدینہ شریف میں تم لوگوں نے خود لکھا ہوا ہے شفاعت الی اہل القبائر من امہ کی اور فرق یہ ہے کہ وہاں بھی حضور کا وسیلہ مانگنے کو شرک کہتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہے تو وہ جلدی جلدی بولا جب بندے کو بات یاد ہوتی ہے تو بندہ جلدی جلدی بولتا ہے وہ جی وہ تو عمل ہیں آپ نے فرمایا عمل کسے کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہی تو نیکی بنتا ہے نا اللہ کو تو آپ نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو حضور نے جو کام کیا ہے وہی نیک کام ہے اور جب حضور کے عمل کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو حضور کی ساتھ کہ جس کا عمل وسیلہ بن سکتا ہے وہ خود کیوں نہیں آپ چپ کیونکہ اس کا جواب یاد نہیں ہے اور آپ نے فرمایا سورہ بقیرہ آیت نمبر نواسی پڑھو وَكَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاؤُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُ بِهِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے کافروں کی اوپر اور ان کو فتح ملتی تھی لانت اللہ علیہ کافر پہلے تو وسیلے کے قائل تھے اب وسیلے کے منکر ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ نہیں مان رہے تو اللہ فرماتا ہے جو وسیلہ نہیں مان رہے ان کو کافر کہا اور لانت ہے ان کے اوپر اور آپ نے فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرق قرار دیتے ہیں تو اگر شرق قرار دو گے تو پھر بتاؤں کہ نماز کے اندر تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی یہاں بھی تو پکار رہے ہو یا ایوہ النبی قرآن میں آتا ہے پھر یا ایوہ المزمیل آتا ہے پھر یا ایوہ المدسر آتا ہے یا سین آتا ہے یہ بھی تو سب حضور کے نام ہے اور اس میں یا ہے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے یہ لوگ بار بار آپ سے سوالات کرتے رہتے ہیں آخر میں آپ کے دلائل سے افسر بھی متاثر ہوا آپ کی حد کڑی یہ کھول دیئے آپ کے بار بار پوچھنے پہ کہ یار میرا جرم تو بتاؤ تم تو جرم ہوتا تو بتاتے نا یہ تو ساری سازش تھی ان کی وہ جو وہاں پھرتے رہتے ہیں نا انہوں نے پہچان لیا اور یہ ان کی عادت ہے کوئی بھی عالم دین جو ان کے فرقے کا نہیں ہوتا وہ اس کی شکایت کر دیتے ہیں پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ جب گئے تھے ان کی بھی شکایت کر دی تھی اور عطا اللہ شاہ کے بیٹے نے وہ پھر ان کو پولیس پگڑ کے لے گئے آپ نے پھر عدالت میں جج کے سامنے وہ دلائل دی آپ خود عربی جانتے تھے تو آگے سے جج ان کو کہہ رہا تھا ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ ان کو حدیت دے تو یہ شکایت لگا دیتے ہیں ماں اپنے آپ کو بھڑھانے کے لئے ہم نے یہ کام کر دی تو جرم تھا ہی نہیں لیکن پھر بھی تاج و شریعہ کو گیانہ دن حراست میں رکھا یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم فرقہ ورائیت نہیں پھلاتے گیانہ دن حراست میں رکھا جدہ ائرپورٹ تک ہتھ کڑی میں لے کر گئے یہ زور کی نماز اس دن قضا ہوگی جب جیل سے جدہ تک لی جا رہے تھے دیکھا آپ نے یہ ہیں وہ لوگ جن کے ملازم نوکر خادم ہواری شور مچاتے رہتے ہیں کہ فرقہ ورائیت نہ پھلاؤ فرقہ ورائیت نہ پھلاؤ اب آپ ہی فیصلہ کرو فرقہ ورائیت کون پھلاتا ہے کس نے شکایت کی ان کی آپ کو مدینہ حاضری کے بینہ ہی اندوستان روانہ کر دیا پھر تو کیا عالم اسلام نجدیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہر جگہ اس فرقہ ورانہ عمل کے خلاف آواز اٹھی لندن میں شہزادہ بن عبداللہ سے علامہ نورانی رحمت اللہ نے علامہ عبدالسطار نیازی رحمت اللہ نے علامہ عرشد القادری رحمت اللہ نے مل کر نجدی گورنمنٹ کو یہ احساس للایا کہ یہ فرقہ ورانہ عمل ہے تم نے کیوں ایک آدمی کو پکڑا جو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تم نے کیوں اس کو گھر سے اٹھایا آخر پھر سعودی گورنمنٹ کو اپنا جرم تسلیم کرنا پڑا علام کیا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے طور پر حرامین میں عبادت کر سکتے ہیں کنزل ایمان پر پبندی نہیں ہوگی 21 مئی 1987 سعودی سفارت خانہ دیلی سے حضور تاج و شریعہ کو فون گیا کہ سعودی حکومت پچھلے رویے سے معذرت کرتی ہیں اور ایک ماہ کے لیے آپ کا خصوصی ویزا جاری کرتی ہے پھر آپ 24 مئی 1987 میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے یہ ایوارڈ ہے جو محمد بن سلیمان یہ مجودہ بادشاہ سے جو پہلے ملا اس وقت نجدی حکومت روج پر تھی اب تو ختم ہو گئی ہے اب تو مصر کی تواف کو بھی بلا کر ایوارڈ دے رہے ہیں یہ ہے سنیوں کا امام اس نے ایوارڈ لیا کہ معذرت کرنی پڑی انہیں اور خصوصی ویزا جو ہے آپ کے لیے جاری کیا قبلہ تاج و شریعہ کا مقام پوچھنا ہو تو ان علامہ سے پوچھو جن سے پوچھنے کا حکم ہے ہم سے مت پوچھو مناظرِ اسلام میں ان کو ڈیجیٹل مناظرِ اسلام کہتا ہوں فاتح غیسریت و یزیدیت حضرت اللہ ما فاروق رزوی مداز اللہ اللہ جو دلائل دیتے ہیں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں آدمی کچھ اگر وہ غلط ہیں تو ان کے دلائل کو جھٹلائیں ان کو گالی نہ دیں ان کو برا بھلا نہ ان کے دلائل کچھ سچے آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو جھٹلاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ دلیل غلط ہے وہ کیچڑ نہیں اچھالتا تو اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ گالییں دے رہا ہے یا کیچڑ اچھال رہا ہے تو پھر سمجھو اس کے بس کچھ بھی نہیں ہے آپ آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس لیے میں ڈیجیٹل مناظرِ اسلام انہوں نے یہ کہا کہ تاج و شریعہ وہ ولی کامر ہیں کئی دن ہم اللہ سے دعا مانتے رہتے ہیں اس کے بعد جا کر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کر سکے رئیس الوائزین حضرت اللہ سید امین القادری اشرفی خلیفہِ مجاز شیخ الاسلام والمسلمین سے یہ مدنی میں دوہزار انی میں خطاب کرتے ہو انہوں نے فرمایا میں خود تاج و شریعہ کی کلاس میں بیٹا ہوں ایک لڑکے نے عبارت پڑی تو آپ نے فرمایا تم غلط پڑھے ہو شاگرد نے عرض کی حضور ایسے ہی لکھا ہے آپ نے میں جاؤ میرا نسخہ لے کر آو وہ نسخہ لے کر آیا تو جیسا آپ فرما رہے تھے ویسا تھا کتب آپ کو عزباری آتی خود امین القادری صاحب نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی ہے پیدل چل رہا ہے حالانکہ لوگ ان کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ لے کر جاتے ہیں پیدل جا رہے ہیں حضرت کے جنازے میں شرکت کے لیے خطیب الاسر علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری قبلہ تاج و شریعہ کے ساتھ زمبابے کے دورے پر تھے یہ خود بڑے علامہ ہیں علم ان کے باس بڑا ہے کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا فتاوہ رزبیہ کی اردو کی عبارت آپ کے سامنے پڑی جا رہی ہے اور آپ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں جو پرفیکٹ بیٹھتا ہے جو عربی دانتے وہ حرام رہ گئے ایسی امدہ فسیح و بلیگ تشریح تو فتاوہ رزبیہ کا کئی جلدوں کا ترجمہ آپ فرما چکے تھے محقق العصر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت قبلہ تاج و شریعہ کی وفات پہ آپ نے کہا کہ وہ جو مقولہ مشہور ہے موت العالم اگر کسی پہ صحیح سچا آتا ہے تو وہ قبلہ تاج و شریعہ کی وفات پہ ایسی شخصیات کا وجود مشکل ہے جو قرآن و حدیث کو حافظ کی طرح جانتے ہوں فتاوہ اصول کے ماہروں عربی اور انگلش روانی سے بولے آپ حضرت عظیم البرکت امام عامد رضا خان کے صحیح پر تو تھے مولانا شاکر نوری صاحب نے فرمایا قبلہ تاج و شریعہ کو دلائل و خریعت زبانی پر یاد تھی اور آپ اصر کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ کرتے تھے حضر رحمت و میرے بھی میں بھی اصر کے بعد ہی پڑھتا ہوں مجھے بھی اس کی اجازت محمد بن سلمان جزولی رحمہ اللہ کی جو نسل سے تھے حسن ان سے میں لے کر آیا اب وہ وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے جن کی ہر ار ادا سنت مصطفی جمعہ تو سنا ہوگا مصرہ تو سنا ہوگا میں نے قبلہ تاج و شریعہ کو سب سے پہلے دوہزار آگست میں لے کر علطاف نور صاحب کے گھر میں محفلیں ملا تھی آپ تشریف لائیں میرے استاد محدث کبیر ساتھ تھے جو ہی کھانا آیا آپ نے پانی مگوایا پہلے ہاتھ دوئے پھر ایک گھڑنا اٹھایا پھر آپ نے گوشت نہیں کھایا آپ نے دال سے اور سبزی تھی اس کے ساتھ آپ نے کھانا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر شریعت آتی ہے انہیں شریعت کی لاج ہے یہ شریعت کا تاج ہے کبیر علامہ زیال مصطفیٰ عمجدی میرے استاد محترم آپ نے اسی سال بہاری شریع پڑھائی اور مجھے ارونگ امریکہ میں صحہ ستہ کی اجازت انعائد فرمائی آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ علامہ تاج و شریعہ کے کلم سے نکلے ہوئے فتاوہ کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ حضرت امام عمد رضا خارہ مولا کی تحریر پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہیں وہ علماء جن کا وجود باعث برکت ہے ان کے جانے سے پھر بولنا پڑے گا موت العالم موت العالم اور یہ آجزی اپنی ان کے ساری پیش کر رہے ہیں کبیر علامہ تاج و شریعہ کے سامنے شیخ الاسلام غازی مجاہد مجاہد دین و ملت مفتی اللامہ شیخ العدیس استاذ اللامہ خادم حسین رزوی کبیر علامہ تاج و شریعہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور اکثر ان کا پوچھتے تھے کہ آلہ بھئی خادم حسین رزوی کا حال سناو کچھ کدھر ہیں آج کل کیا ہے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی دینی خدمات اور تبلیغی اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے مدرسہ سے ان کے لئے سناد بھیجی ہم تو مانگتے رہتے ہیں یا رہا ہمیں ساند دے دو کبیر علامہ تاج و شریعہ ان کے لئے سناد بھیجی اب ان کے علم کا انتازہ لے وہ تو اب ان کی تقریروں سے انتازہ لگا چیزے ہیں بھارتیں فر فر پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو جب اطلاع ملی کبلا تاج و شریعہ کی بڑے گہرے غم کا اظہار کی اور فاتح پڑی اتنا بڑا عدلامہ اتنا بڑا مکرر اتنی دنیا جس کے پیچھے ہو وہ جس کے لئے غم اور دکھ کا اظہار کر رہا ہے اس کے مرتبے کا انتازہ تو لگا ترکی کے وزیر اعظم تیب اردگان اس کے پیر جید علم مجدد شیخ محمود افندی خود دعوت دی ہے اختر ازاہ رحمت اللہ علیکم مست ترکی میں بولایا میرے پاس وہ تصویر ہے جو کسی نے کھینچی لیکن اس میں بھی حضرت جو ہیں وہ سائد پہ ہیں ایک طویل گفتگو ہوئی وہاں ان کے ساتھ آج کال تو بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا کہ شیخ محمود افندی سے ہمارے تعلقات ہو جائیں لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ عقائد کس کے کس کے ساتھ تھے انہوں نے خصوصی وقت دیا اور آپ کی خدمات کا اعتراف کیا اب ایک صحیح عالم دین اور ولیہ کامل تھے آپ کا مذہب رخصت نہیں تھا عظیمت تھا رخصت ایک دفعہ دے دو تو پھر کام بڑھتا جاتا ہے دفعہ کی رخصت دی اب حالت دیکھ لو کہاں مدینہ کی گلی میں دفعہ تھا کہاں مسجد کے اندر تک آ گیا ہے اب رخصت دو گے چلتا جائے ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا ہمانی بدقسمتی ہے کہ ایک فروعی مسئلہ جو بنیادی عقائد میں سے نہیں اس میں کوئی عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرے تو ہم گروپ بنا لیتے یہ اختلاف تو ہر دور میں علماء میں رہے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی تھے امام عاظم سے اختلاف آپ کے شگردوں نے کیا ہے بھائی مفتی عاظم ہند رحمت اللہ کا فتوہ کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے نا وہ بہت چھوٹا تھا میں محمد بخش مسلم بھی ہے لوگ کہتے جی تقریر کرنی اس سپیکر میں حرام ہے کافر ہے یہ آپ نے اس کو اٹھا کے اندر لے کہاں لگے لوگ آج اس کافر کو میں نے کلمہ پڑھا دیا ہے لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے سپیکر میں مائک میں ان کا فتوہ مفتی عاظم ہند کا مگر انہی کے مرید مفتی سید افضل حسین وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں وہ پڑھاتے محدث کبیر جو ہے میرے استاد مہتر یہ تصویر کے خلاف ہے وہ کسی بندے نے وہ جب مجھے اجازت دے رہے تھے تو کسی بندے نے محبت میں بنا لی وہ کسی نے ڈالی تو اس کے نیچے اتنی گالی ہے اتنا کچھ لکھا گیا لیکن محدث کبیر کے ہی نبیرہ علامہ فیضان مصطفیہ جو یہاں مدرس ہیں ہیوسٹن میں وہ میرے ساتھ ان کی کئی تصویریں ہیں وہ تصویریں اترواتے ہیں قبلہ تاج و شریعہ جو ہیں وہ تصویر نہیں اترواتے لیکن ان کے جو خلیفہ ہیں یہاں جو چیرمین ہیں رویت حلال کمیٹی کے کمرالحسن صاحب وہ اس دفعہ کا ان کا اعلان ہی جو ہے وہ کلپ کے اندر ہے تو اختلاف ہو گئے نا اب قبلہ تاج و شریعہ ان کو مفتی قرار دے کر گئے ہیں قبلہ تاج و شریعہ کے وہ خلیفہ ہیں لیکن تاج و شریعہ کے نزدیک تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے پر ان کے خلیفہ جو ہیں وہ اپنا کلپ ہی نشر کر رہے ہیں پورا اعلان کر رہے ہیں کہ جی چاند نظر آگیا ہے تو یہ اختلاف ہیں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گروپ بنا لیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جائے لیکن یہ یاد رہے یہ اختلافات فروعی ہیں پر توہین رسالت جو ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے کہ جی وہ فلاہ موروی صاحب نے تو توہین رسالت میں اختلاف کیا تو آپ پھر ان کے وہ فروعی مسئلہ نہیں وہ بنیادی مسئلہ وہ توہید کے لیول کا ہے جی کیونکہ حضور کا احترام نہ کریں تو توہید بھی قبول نہیں ہوتی ہوا دینے والے فین سے بچو چنگاریاں اڑاتے ہیں تاج و شریعہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں تم سب سنی فخر سے مصر پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب جا کر بل سکتے ہو لائے اگر تمہارے پاس ایسا کوئی ہے کہ جو چلتی پھرتی لائے بریڈی ہو ایک سٹھ کتب کا مصنف چھتیس علوم کا ماہر اور یہ ایک سٹھ کتب خود بھی کی ہیں انہوں نے ندر بے باگ حق بیان کرنے والا صرف اللہ کے لئے ہم مریدین کے لئے قرامت سن لو پھر بات مکمل کرتا ہوں مدیہ پردیش میں ایک علاقہ میں جلسہ تھا اسی دن وہاں کا ایک مجذوب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا علاقے کے لوگوں نے کہا یار یہ مجذوب کے ماننے والے بڑے ہیں تو شام جلسے سے پہلے پہلے ان کو غسل دے کر جنازہ پڑھا کر ان کو دفنہ دیا جائے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے اور جب ان کو غسل دینے کے لئے گئے تو پورا جسم جو ہے وہ یوں کٹھا ہو گیا یوں سیدھا جسم مبارک ہو تھا وہ سارا جسم کٹھا ہو گیا اور وہ جسم سارا کھولیں گے تو غسل دیں گے نا اور وہ جسم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے میں حضرت جو ہیں وہ آگئے اطلاع ملی حضرت آگئے اب یہ پرشان ہوئے حضرت کو بتایا گیا جی لوگ تو زیارہ ترودری گئے ہوئے وہ مجذوب کا وصال ہو گیا لیکن ان کا جسم کھل نہیں رہا اسے میں کیا کہیں فرما لگے مجھے گھر لے کر نہیں جاؤں مجھے سیدھا ان کے پاس لے جاؤ تو تاجو شریعہ سیدھا چلے گئے گئے تو ان کے کان میں کچھ کہاں کہنے کے بعد کھڑے ہوئے جو ہی تاکیبلا تاجو شریعہ کھڑے ہوئے ان کا جسم سیدھا ہو گیا کھل بلی مجھ گئی لوگ پوچھنے لگے یار ہم تو کب سے تھے کہ ان کو غسل دیا جائے جنازہ پڑھا جائے اور دفنہ دیا جائے تو کبلا تاجو شریعہ نے کان میں ایسا کیا فرما دیا تو جب پوچھا لوگوں نے اسرار کی حد فرمانے لگے میں نے ان کے کان میں کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے اختر رضا خان خود آپ کا جنازہ پڑھا کر جائے گا اللہ اکبر جلل شاہنا پاکستان کے ایک مشہور و مروف وائز ہیں علامہ اجمل رضا قادری صاحب سنا کریں ان کو بھی بہت اچھی تغریر کرتے ہیں انہوں نے ایک دن تغریر میں فرما لے کہنے لگے کہ مفتی شرف الدین صاحب نے مجمع میں سینکڑوں بندوں کی موجودگی میں وہ جو رسی یا کپڑا رکھتے ہیں نا اس کو پکڑ کے آپ کی بیعت کر لی تو ایک شیطان آ گیا وہ شیطان آگے کہنے لگا جناب آپ نے بیعت تو کر لی اتنے بندے تھے رسی پکڑ لی کبلہ تاج و شریعہ کو کیا پتا چلے گا سینکڑے بندے تھے آپ کہاں بیٹے ہوئے تھے آپ نے بیعت کی کہ نہیں کی تو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے دماغ کو لگ جاتی ہیں آدمی پرشان ہو جاتا ہے شیطان جانتا تو ہے نا کہ مجھے کیا کہنا ہے آپ وہ مفتی شرفو دین صاحب جو ہیں وہ پرشانی کے عالم میں جو ہے نا وہ سو گے سو گے جاتے تو آپ کو سوئے کبلہ تاج و شریعہ کی زیارت ہو گئی کبلہ تاج و شریعہ نے سٹارڈ ہی یہاں سے کیا سلام کرنے کے بعد کہنے لگے مفتی صاحب ہم آپ کو بتائیں آپ کہاں بیٹھے تھے ہم آپ کو بتائیں آپ کس کے ساتھ بڑھے ہوئے تھے حرمانے لگے تم نے بائد کر لی اب ہم جانے تم لوگوں کی باتوں پر دھیان کیوں دیتے ہو ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے مجھ سے تو میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کر دو ابھی خواب میں انہوں نے یہ کہا میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کرو آگے یہ بولنے لگے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی دروازے پہ دستک ہو گئی آپ یہاں کھل گئی مفتی صاحب نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا آگے محلے کے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کھڑے کہنے لگے سنا ہے آپ نے کبلہ تاجو شریعہ کی بات کی ہے میں بریلی گیا ہوا تھا تو ان کے بیٹے کا نمبر لے کر آیا ہوں آپ کو چاہیے تو لے لو تو انہوں نے نمبر دے دیا کہتے ہیں کہ تابیر اتنی جلدی میں حیران ہوا اسی دن میں نے تیاری کی میں جلدی سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گیا لیکن میں دن میں سوچتا جا رہا کہ حضرت نے کہا کہ بیٹے کا نمبر لے لو پر انہوں نے بیٹے کا نمبر تو مجھے دیئے ہی نہیں ہے تو مجھے بیٹے کا نمبر دے دے تھے یہ سوچتے سوچتے جب کبلہ تاجو شریعہ رحمت اللہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے السلام علیکم کہنے کے بعد پہلی بات ہی یہ کی مفتی صاحب ہم آپ کو نمبر تو دینے لگے تھے آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی اللہ اکبر جللہ شانہو یہ ہیں ترمزی شریف میں جملہ میں آپ کو بتا دوں آپ کہیں گے یہ کیسے پتا چلتا ہے اولیاء کو اتقو فراست المومن فینہو ینظر بنور اللہ یہ ترمزی شریف میں بھی ہے تریح بغداد میں بھی ہے تبرانی شریف میں بھی ہے تفسیر تبری میں بھی ہے اہلیت الولیاء میں بھی ہے اسی سے ملتا ہوا ایک اور مفہوم ہے آپ کو بتا دوں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا یَعْرِفُونَ النَّاسَ یہ بھی ایک جملہ ملتا بہرحال فراست سے دیکھتے ہیں تو قبل اتاج و شریعہ کا دن آپ کا دن جو ہے وہ کب شروع ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا یہ بڑا ضروری جاننا ہوتا ہے آخری سالوں میں جب آپ کا قیام زیادہ ہو گیا انڈیا میں ہی ہوتا تو آپ کا دن تحجد سے شروع ہو جاتا ہے ویسے تو آپ کا دن شروع ہی تحجد سے ہوتا تھا لیکن بیچ کی روٹین جب باہر ہوتے تھے اور ہوتی تھے یہاں ہوتے تھے اور تو میں آپ کو بتاؤں گا آخری دنوں میں آپ کا دن کیسا ہے تحجد سے شروع ہوتا فجر کی نماز تک وظائف چلتے رہتے نماز باجمات ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ وظائف اس کے بعد پوری دنیا سے آئے ہوئے فتاوہ سنتے تحریر کرواتے یا تصدیق کرتے تخصص فی الفقہ کہ طلابہ کو درس دینے کے بعد کھانا تناول فرماتے اور کیلولہ کرتے ہیں کیلولہ سے اٹھتے ہی زہر کی نماز باجمات ادا کرتے بعد میں پھر کتب لکھواتے یا ترجمہ کرواتے آپ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی نے لکھی ہیں ترجمہ بھی خود ہی کرتے آپ کی خود کی لکھی ہوئے ایک سٹھ کتب ہیں یہ کرامت ہے کیونکہ خود لکھنا اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو سارا دن مصروف ہو بہت مشکل ہوتا ہے اثر تک تحریر و تصنیف کا سلسلہ جاری رہتا بعد نمازِ اصر دلائل خیرات شریف پڑھتے آپ کو یہ زبانی یاد اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مغرب تک وظائف کا سلسلہ جاری رہتا مغرب کی نماز باجمات ادا کرتے پھر کتب کی تصحیح تصنیف پہ کام شروع عشاء کی نماز باجمات ادا کرتے بعد عشاء کھانا تناول فرماتے کچھ دیر تہلتے پھر کتب کی تصحیح تصنیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو بارہ بجے تک رہتا رات تک اسی دوران شرفِ ملاقات بھی بخشتے پھر آپ کچھ دیر آرام کرتے تحجد کے وقت پھر اٹھ جاتے آپ کا زیادہ وقت کتابیں لکھنے ترجمہ کرنے اور کتابیں سننے میں گزرتا تھا مگر کچھ کام تھے جو آپ نے مخصوص دنوں کے ساتھ کر رکھے تھے مسئلہ انتوار کے دن عشاء کے بعد آن لائن جواب دیتے جمعہ رات کو دوپہر میں دورہ حدیث کے طلبہ کو بخاری شریف کا درست دے اور مغرب کے بعد عزری گیسٹ ہاؤس میں محفلے سوال و جواب مقرر ہوتی یہ تھا آپ کا دی آپ نے نبی کی سنت نکاہ بھی کیا عزر یونیورسٹی سے آنے کے دو سال بعد ہی آپ کا نکاہ خاندان میں تین نومبر انیس سو ارسٹھ اتوار کے روز علامہ حسنین رضا خان رحمت اللہ کی سابزادی بی بی تسلیم فاطمہ المروف پیرانی ماں سے ہوا عزیم خاندان کی اس عزیم خاتون نے اپنے خامد کا مکمل ساتھ دیا آپ کے ہر کام میں گھر میں رہتے ہوئے مکمل شریف ہوتی اور عورتوں کے لیے ایک بہترین مبلغہ تھی قبلہ تازو شریعہ رحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا ہے آپ نے نصر کے ساتھ ساتھ نظم کی صورت میں بھی لکھا آپ کا لکھا ہوا قصیدہ تو آج بھی عرب کی فضاؤں میں گوجتا ہے میں برکت کے لیے چند اشار پڑھ دیتا ہوں اللہ 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 مالی رب اللہ یفنالکل ویبقاہ لئیس الباکی اللہ من کان دعاہ اینیاہ زاکہ حمید اقباہ من کان لرب دنیاہ آش سعیدن اخراہ من کنتا الہ مولاہ کل الناس تولاہ مماتا یکول اللہ زاکر خالد مہیاہ رسول اللہ تلقاہ عبشن عبد بحسناہ اردوان لہو نزل جنت خلد مہواہ تخشن ناس بلا جدوہ ہلا ربک تخشاہ ابغل امن لداربی ان الامن بتقواہ آپ کا کسیدہ اور بھی کافی لمبا ہے آپ کا بھی سال اور جنازہ خلق الموت والحیات اللہ تعالی نے موت اور حیات کو پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے آپ کی مکمل زندگی خدمت دین میں صرف ہوئی بندے کی وفات اور جنازے سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیاب گیا یا نکام گیا آپ نے ساری زندگی بندگی میں ہی گزاری سوتے بھی اس لیے تھے کہ جسم دین کی خدمت میں ساتھ دے شادی بھی اس لیے کی کہ بیوی دین اسلام میں میرا ہاتھ بٹائے اور جانگتے ہوئے لمحے میں بھی دین لکھواتے ہوئے پڑھاتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے ہی گزارے اور ان سے کچھ لمحات نکالے تو وہ اللہ کی عبادت و شکرانہ میں لگا دیئے پھر ایک روز بلاوہ آگیا مغرب کی اذان شروع ہوئی آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کیا جب معظم نے کہا لا الہ الا اللہ تو اسی قلمے کی تقرار کرتے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرشتے آپ کی روح کو لے کے خوشبودار کپڑے کے اندر عرش کی جانب جو ہیں وہ بڑھ گئے آسمان خوب رویا کیونکہ آپ کی موت واقعی ایک دنیا کی موت تھی دنیا نکلی تھی گلیوں میں پانی بھر گیا گھٹنے سے اوپر تک پانی بھر گیا مگر لوگوں کی میلوں لمبی کتاریں اس پانی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ آخری بار جو ہے وہ جلک دیکھنے آپ کا جنازہ آپ کے سافزادہ علامہ مفتی اسجد رزا خان نے پڑھا ہے کسی مقرر نے ممتاز حسین قادری شہید کی وفات سے پہلے کہا تھا کہ جنازہ بتائے گا عاشق مصطفیٰ کون ہے شاید انہوں نے تنظمے کہا ہو لیکن بات سچی ہوگی ان کا جنازہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق پچاس لاکھ آدمی شریک ہوئے مگر اس عاشق مصطفیٰ جو عالم دین ہے اس عاشق مصطفیٰ کے جنازے میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ افراد نے جو ہے وہ شرکت کی پورا بریلی اشکبار تھا بلکہ ہر عاشق مصطفیٰ اشکبار تھا علامہ کمرو زمع آزمی نے بائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ مسجد غوثیہ بولٹن انگلینڈ میں کہا آپ کا جنازہ دس ملین لوگوں نے جو ہے وہ ادا کیا یہ اس عاشق کا جنازہ تھا جس نے عظیمت کو چنا سلح کلی جو آج منافقت کی شکل ہے اسے رد کر دیا دنیا کو دکھا دیا دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ میں خود حیران ہوں پچیس اپریل کو میں نے آپ کیا لکھنا شروع کیا اور سارا مباد میں نے مجھے رف میں نے لکھ لیا تھا لیکن آگے پھر موقع نہیں ملدا پورا رمضان شریف گزر گیا اور پھر آج جو ہے وہ میں تقریر کر رہا ہوں میری عادت ہے حضر حمد تمہ ربی حضر حمد تمہ ربی میں مکمل دلائل الخیرات شریف پڑتا ہوں جب سے میں مراکش سے آیا پہلے ایک ایک پڑتا تھا اور جس کی تقریر شروع کی ہوتی ہے میں نے وہ جب سے لکھنا شروع کرتا ہوں نشر ہونے تک روزانہ پوری مکمل دلائل الخیرات اور فاتحہ جو ہے وہ انہیں دیتا ہوں پانچ بار تو پچیس اپریل سے میں پوری دلائل الخیرات اور فاتحہ اس کا ثواب روزانہ جو ہے وہ میں حضرت کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی جو ہے وہ قبول فرمائے چونکہ وہ خود دلائل الخیرات کے حافظ تھے روزانہ پڑتے تھے مجھے اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ سعادت دے دی علم کا رہبر عشق دریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ امام عبدالعزیز شامی نے صحیح کہا تھا کہ لا یخاف فی اللہ لومت اللائم اس شخص کو ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوئی خوف نہیں تھا وہ اپنے جد سے سیدی امام عبدالعزیز خان سے جا کر مل رہے ہیں آپ اگر مجھ سے پوچھو کہ کوئی ایسا دیکھا ہے تم نے بندہ جو محدث مفسر مفقر مدبر مصنف محقق قاضی سلطان الفقہہ مرشد کامل عربی اردو عربی فارسی انگلش کا ماہر ہو تو میں دو لفظ بولوں گا تاج الشریعہ الفاتح